بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن زمیر کن سے جو اگاتا ہے زمین و زمن جکا میں سامنے اس کے تو سرخورو بھی ہوا نہ ہاتھ شل ہوئے میرے نہ ہے زبان تکن تمام حاضرین محفل کو شاہد زمان کا سلام خواتین و حضرات آج کی یہ شام پترس بخاری کے نام اس تقریب میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام الہی سے کرنا چاہیں گے تلاوت کلام الہی کے لیے میں دعوت دوں گا سائم رسول کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام الہی کی سعادت حاصل کریں سائم رسول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس ایلہ الناس من شغو الوسواس الخنّاس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم جزاک اللہ یہ تھے سائم رسول جو تلاوت اقلام الہی کی سعادت حاصل کر رہے تھے کہیں بزم ہے کہیں انجمن یہ شعار اپنا قدیم ہے جہاں روشنی کی کمی لگی وہاں ایک چراغ چلا دیا پاکستان اسوسییشن دبائی کا ایک جامعہ تعارف پیش کرنے کے لیے آج کے اس پروگرام کے مذبان پاکستان اسوسییشن دبائی کے محترم زائم بھائی کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور حاضرین محفل سے مخاطب ہوں محترم زائم بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان اسوسیشن دبائی کی جانب سے آپ کے سامنے محمد زائم جن کی ذمہ داریاں یہاں پہ پچھلے چار سار سے پبرک ریلیشن سیکریٹری کے طور پر اور کل نئی کابینہ جو ہے وہ حلب اٹھا رہی ہے تو یہ ذمہ داریاں اتر جائیں گی میرے ساتھ سے فرسٹ آف آل تو آپ تمام لوگوں کو ویلکم پاکستان اسوسیشن دبائی کی نیاز مسلم لیڈری پاکستان آوریٹوریم میں نائنٹین سکسٹی تھری میں مرشد بزار میں ایک چھوٹے سے آفیس میں شروع ہونے والا سفر رفتہ رفتہ نائنٹین ایٹی تھری میں ایک پرانی بیلڈنگ جس جگہ انشاءاللہ نیا پروجیکٹ آ رہا ہے وہاں سے ہوتا ہوا سپٹمبر دو ہزار پندرہ جہاں آپ سب لوگ اس وقت تشریف رکھ رہے ہیں پاکستان آوریٹوریم بظاہر یہ سفر بہت سے سالوں پر محیط ہے بہت سے لوگ اس سفر کا حصہ بنے اور یہ کاروان بنتا چلا گیا اور الحمدللہ آج دو ہزار سترہ میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والا یہ آدارہ جو پاکستان کے ون پوائنٹ فائیو میلین پاکستانیوں کی یو اے کے اندر نمائندگی کر رہا ہے ہر پاکستانی فخر کے طور پر بڑے فخر کے ساتھ یہ دوسرے کمیونٹی میمبرز کو بھی اور اپنے ساتھی پاکستانیوں کو بھی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ ہم پاکستانیوں نے ایز ای قوم ایز ای نیشن ایسا کام کیا ہے کہ جس کی مثال دنیا میں کسی اور ملک میں نہیں ملتی چونکہ پروگرام کا جو سیکونس ہے اس میں کافی چیزیں کور ہوں گی تو میں بہت مختصر انداز میں بتاتا چلوں کہ جو اب تک تیرہ اکتوبر دوہزار سترہ سے پہلے تک کا جو سفر تھا وہ تو ہو گیا اب آگے کا سفر جو ہے جس میں ہمیں آپ جیسے بہت سے کابل پاکستانیوں کی ضرورت ہے وہ ہمارے ساتھ آگے آئیں اور ہمارا مستقبل کا پروجیکٹ جو پاکستان سینٹر کے نام سے بننے جا رہا ہے جس میں چار میجر کومپننٹس ہیں پاکستان میڈیکل سینٹر ہے ہیلتھ این فٹنس سینٹر ہے ٹیم ریسٹورنٹ ہے آفیسیز ہوں گے میلز این فیمیل موسٹ ہوگی تو کسی بھی سوشل کلپ کے لحاظ سے جو بھی کومپننٹس ہیں وہ اس پاکستان سینٹر کی کمپلیشن کے ساتھ ہی وہ پورے ہو جائیں گے اسی سلسلے میں مختلف پرگرام کیے بھی جا رہے ہیں تو بیس اکٹوبر کو اسی کی کڑی کا ایک سلسلہ فانریزنگ ایونٹ بھی ہے جس میں شاہد افریدی فانڈیشن جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہے کیونکہ انہوں نے پاکستان سینٹر کے اندر ہیلتھ این فٹنس سینٹر کی ذمہ داری لی ہے یہ کانسپٹ بہت خوبصورت انداز میں پریزنٹ کیا گیا ہے جس کو گورنمنٹ اف دبائی بھی جو ہماری لائسنسنگ آتھارٹی ہے سی ڈی اے وچ سٹینڈز فار کمیونٹی دیولپنٹ آتھارٹی وہ اس پروجیکٹ کو بھی آن کر رہے ہیں وہ اس کو از ای پائلٹ پروجیکٹ لے رہے ہیں کہ کوئی بھی کمیونٹی فرس ٹائم دبائی کے اندر یہ قدم اٹھانے جا رہی ہے ہم نے تو انیلیسز کیے چار میجر کنٹریز ہیں یو ایس سے ہے یوکے ہے سعودی ایریپیا ہے اور یو اے ہی ہے جہاں پہ پاکستانی تعداد کے لحاظ سے زیادہ ہیں تو پوری دنیا میں کسی بھی کمیونٹی اگر آپ صرف پاکستان کی بات کریں تو پاکستانی کمیونٹی نے اب تک پاکستان سینٹر جیسا موڈل نہیں دیا تو یہ تمام کریڈٹ یو اے کے پاکستانیوں کو جا رہا ہے کہ دیار دی پوائنیر بارہ میلین درم اس کی کنسٹرکشن کاؤسٹ ہے جس کو ہم نے بارہ ہزار برکس میں ڈیوائٹ کیا ہے اور ہر برک کی قیمت ایک ہزار درم ہے تو وی کال دس پروجیکٹ اون ابرک اون ابرک کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا حصہ ڈالیں آپ اس پروجیکٹ کو اون کریں میرا خیال ہے ون پوائنٹ فائیو میلین پاکستانیوں میں سے بارہ ہزار پاکستانیوں کو جو ہزار ہزار درم کی ایک اینٹ خریدیں کوئی مشکل کام نہیں ہے پرسنٹیج میں میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ پرسنٹیج پوائنٹ پوائنٹ کچھ رہ جاتی ہے تو آپ سب لوگوں کو ویلکم اور بہت بہت شکریہ سلام علیکم یہ تھے محترم زائم بھائی جو پاکستان اسوسییشن کا تعریف پیش کر رہے تھے جلے چراغ جلے چراغ تیری یاد کے دریچوں میں جلے چراغ تیری یاد کے دریچوں میں سنو کہ آج ہوئی ہے تمہارے نام یہ شام پترس بخاری کے نام سے کون واقف نہیں اردو کے نام اور مزاہ نگار افسانہ نگار مترجم شائر نقاط معلم اور سفارت کارتے پترس بخاری کے فن اور شخصیت کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کیلئے میں دعوت دوں گا انچارج کلچر کمیٹی پاکستان اسوسییشن دبائی محترم تاریخ رحمان صاحب کو کہ وہ آئیں اور پترس بخاری صاحب کے شخصیت کے کچھ گوشوں پر روشنی ڈالیں محترم تاریخ رحمان صاحب اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعریف تو کراہی دیا گیا ہے میرا تاریخ رحمان میرا نام ہے اور کلچر کمیٹی جو پاکستان اسوسییشن دبائی کی ہے زہم صاحب نے تعریف کرایا کہ ان کے یہ آخری چوبیس گھنٹے ہیں اور میں اپنا تعریف یہ کرا سکتا ہوں کہ میرے چوبیس گھنٹے انشاءاللہ شروع ہونے والے ہیں کیونکہ میں کل ہوتھ اٹھاؤں گا تو فی الوقت جو ہے میں عبوری انتظام میں جو ہے کلچر سیکیٹری ہوں محترم جناب شرافت علی شاہ صاحب محترم جناب امجد اقبال امجد صاحب امجد علی خان صاحب جناب زہید عزیم صاحب اور جناب آیاز بخاری صاحب جو آج کی ہماری اس نشست کے مہمان خصوصی بھی ہیں اور محترم خواتین و حضرت آج کی شام ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کی شام ایک جینئس کے نام پیر احمد شاہ بخاری پترس ایک صاحب طرز مزہنگار آلہ پائے کے عدیب اور افسان نویس نامور مترجم اردو اور انگریزی کی باریکیوں کو سمجھنے والے نقاط ایک قابل احترام اور محبوب استاد ایک زیرک بروڈکاسٹر ایک جہاں دیدہ اور دانہ سے فاردکار ایک آلہ پائے کے مقرر اور سب سے بڑھ کر انسانوں سے اور انسانیت سے محبت کرنے والے دوستوں کے دوست زندگی سے بھرپور روتوں کو ہسانے والا پترس بخاری یہ ہے ہماری آج کی شخصیت جب ہم کلچر کمیٹی میں آج کے پروگرام کو ڈیزائن کر رہے تھے تو ہم نے آج کے اس پروگرام کے لیے تین ٹارگٹس تحقیے دیں پہلا ٹارگٹ ہمارا آج کے پروگرام کے حوالے سے یہ تھا کہ ہم اپنے ایک ہیرو ایک رول موڈل جناب پترس بخاری کو یاد کریں ان کا ذکر کریں ان کو ٹریبیوٹ پیش کریں دوسرا حدف یہ تھا کہ جو وہ عوامل اور وہ فیکٹرز ہم ڈیفائن کریں جن میں پشاور کی ایک میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا پیر سید احمد علی شاہ عالمی شورت یافتہ پترس بخاری میں ٹرانسفارم ہوا اور ظاہر ہے جب یہ دونوں نتائج ہم حاصل کر لیں یہ دونوں ٹارگٹس ہم اچیف کر لیں تو ہمارا تیسرا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ پترس بخاری جیسے لائٹ ہاؤس سے ہم اپنی زندگی کے اندھیروں کو منور کریں ہم وہاں سے وہ کنسیف کریں پترس بخاری ضروری نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر فرد ان کی طرح عدیب بن سکے ان کی طرح شائر بن سکے ان کی طرح نقاط بن سکے ان کی طرح صفارتکار بن سکے لیکن ہم ان کی طرح ایک اچھے انسان تو بن سکتے ہیں ان کی پرویکٹیوٹی ان کا انسان دوست ہونا ان کا محبے وطن ہونا ان کا منظم ہونا صلیقہ مند خوش گفتاری شائستگی شگفتگی یاروں کا یار یہ سب ہمارے لیے ایک منارہ نور کی حیثیت رکھتے ہیں تو ہمارے پروگرام کا جب ہم اٹھیں یہاں سے تو ضروری ہے کہ جہاں ہم ان کو ٹریبیوٹ پیش کریں وہاں ساتھ ساتھ ہم ان میں سے کچھ خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں جب ہم پترس شاہ بخاری صاحب کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ان کی زندگی کو ہم بہت آسانی کے ساتھ چار عدوار میں تقسیم کر سکتے ہیں اور یہ بڑی واضح تقسیم ہے یعنی پہلا دور جو ان کا شروع ہوتا ہے وہ ہے فرسٹ اکٹوبر ایٹین نائنٹی ایٹ سے اور نائنٹین ٹوئنٹی ٹو تک یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی تعلیم ان کا براؤٹ اپ ہونا یعنی ان کا گھر میں ناظرہ قرآن مجید پڑھنا فارسی کی تعلیم حاصل کرنا گھر میں ہی اس کے بعد مشن اسکول پشاور میں داخلہ وہاں سے بہت آلن نمبروں سے میٹرک کا امتحان دینا پھر گورنمنٹ کالیج لاہور یہ پورا دور جو ہے یہ ان کے براؤٹ اپ کا دور ہے اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ گروم ہوئے اور وہ پترز بخاری بنے جن کو آج ہم دیکھتے ہیں دوسرا دور جو شروع ہوتا ہے ان کا وہ نائنٹین ٹوئنٹی ٹو سے اور نائنٹین تھرٹی سس تک کا دور ہے اور اس دور میں ان کی گورنمنٹ کالیج لاہور میں انہوں نے ملازمت کی اس دوران نائنٹین ٹوئنٹی فائیو اور نائنٹین ٹوئنٹی سکس میں وہ یوکے چلے گئے ہیں جہاں کیمبری یونیورسٹی میں انہوں نے انگلیش لیٹریچر میں آلہ سندھ حاصل کی لیکن یہ جو انیس سو بائیس سے نائنٹین ٹوئنٹی ٹو سے اور نائنٹین تھرٹی سس تک کا دور ہے اس میں جو ان کی گورنمنٹ کالیج کی ملازمت ہے جو پہلے وہ لیکچرر رہے اس کے بعد پروکٹر بنے پھر ہیڈ آف انگلیش ڈپارٹمنٹ اور آخر میں پرنسپل تو یہ دور جو ہے یہ بڑا ایمپورٹنڈ دور ہے یعنی ہم میں سے ہر فرض جو پترس صاحب کو جانتا ہے جنرل پبلک یعنی وہ ان کے گیارہ مزامین جو ہیں وہ اسی دور میں لکھے گئے یعنی پترس کا جو بحیثیت عدیب جو تصور ہے بحیثیت نقاد کے وہ سب اسی دور کا کام ہے یعنی بحیثیت عدیب اس میں ایک بات اور تھی کہ اس میں جو گورنمنٹ کالج نازم آباد میں ان کے جو شاگرد ہیں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ گیارہ مزامین تو اپنی جگہ ہیں لیکن یہ شاگرد بھی تو استاد کی تصنیفی ہوتا ہے یعنی فیض احمد فیض نون میم راشد کنیا لال کپور حفیظ ہوشیار پوری الطاف قادر اقبال سنگ پروفیسر اشتیاق علی خان یعنی یہ سب اپنی اپنی جگہ اتنے بڑے نام ہیں پھر یہ کہ اس دور میں جو پترس نے جو کام کیا جو افثانے لکھے یعنی میں یہاں رشید احمد صدیقی صاحب کا ایک کوٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس سے آپ ان کے عدبی مقام کا اندازہ کر سکتے ہیں اگر ہم ذہن میں کسی ایسی محفل کا نقشہ جمعیں جہاں تمام ملکوں کے مشاہیر اپنے اپنے شیر و عدب کا تعرف کرانے کے لیے جمع ہوں تو اردو عدب کی طرف سے بل اتفاق آپ کس کو اپنا نمائندہ منتخب کریں گے یقیناً بخاری کو یہ بات پورے وسوق سے میں ایک ایسے شخص کے بارے میں کہہ رہا ہوں جس نے اردو میں سب سے کم سرمایہ چھوڑا ہے لیکن کتنا انچا مقام بایا ہے حقیقت یہ ہے کہ پترس صاحب نے پاپولر اردو عدب کو صرف گیارہ مضامین دیئے یہ مضامین بھی 1929 سے پہلے لکھے گئے لیکن ان گیارہ مضامین کی تازگی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آج 2017 میں بھی وائی فائی ٹویٹر اور فور جی میں پلنے والی نسل ان کے ذہنوں میں ان کے دل دماغ میں پترس صاحب کا نام پوری طرح زندہ اور تاقندہ آج کون نجوان ہیں جو میبر اور میں کتے ہوسٹل میں بڑھنا اور صویرے جو کل میری آنکھ کھولی ان مضامین سے اور ان کے مصنف سے نواقف ہو حقیقت یہ ہے کہ پترس صاحب اردو مزاہ میں ایک بالکل نئی طرز کے بانی ہے انہوں نے خوجی حاجی بغلول اور چچا چکن جیسے کرتار تخلیق نہیں کیے بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں اور چھوٹے چھوٹے واقعات کے ذریعے واقعاتی مزاہ تخلیق کیا وہ اردو کے پہلے عدیب ہیں جنہوں نے اردو عدب کے منظر نامے میں مغربی ذرافت کا تڑکہ لگایا جس کے ندیجے میں اردو زبان سلقیانہ حضل حجوب اور مسخرہ پنجے سے ہلکے اناثر کے بجائے ایک شایستہ اسلوب جرافت سے آرازتہ ہو گئی یہ تھے پترس کے گیارہ مزاہ میں اب میں تھوڑی سی بات صرف ایک چھوٹا سا کوٹ کیونکہ وقت کم ہے پترس بحیثیت افسانہ نگار پترس نے باقاعدہ افسانہ نگاری تو نہیں کی لیکن انہیں تراجم میں کئی جگہ افسانوی رنگ اختیار کیا ایک اختباس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس سے آپ ان کے جو ان کا جو مزامین ہیں اور ان کا جو افسانوی رنگ ہے اس کا آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے انہیں پترس صاحب بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دل بہت اداس ہے چوانچے وہ لکھتے ہیں مہ مہ یعنی بارش مہ موصلہ دار بارش برس رہا ہے ندی نالے چڑھے ہوئے ہیں ہر طرف شام کسی تاریخی چھائی ہوئی ہے درخت اور پودے ایک دھلی ہوئی تصویر کی طرح اپنی سبزی میں زیادہ صاف نظر آ رہے ہیں پھول اور پرندے نغمے کی نکھر رنگ و بو سب شادہ معلوم ہوتے ہیں اے میری آرزوں کی ملکہ میرا دل اداس ہے یعنی آپ یعنی آپ دیکھئے کس طرح انہوں نے اپنی اداسی کو ظاہر کرنے کے لیے بہت سارے جو مناظر ہیں ان کی مندر کشی کی اور اس میں سے انہوں نے جو کنسیف کیا وہ کس طرح یعنی قاری کا ذہن جو ہے وہ کس طرح اس کے ساتھ اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہے کہ پترس صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ پہلے مترجم تھے یعنی جو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا انگلیش ریٹریچر کو اور اردو عدب کو انگلیش ریٹریچر سے متعارف کرایا ان کے ساتھ دو ایڈوانٹیج تھے ایک تو یہ ہے کہ بیٹ وقت انگلیش اور اردو دونوں زبانوں کے رموز انداز اور مزاز سے وہ پوری طرح واقف تھے دوسری بات تھی کہ دونوں سوسائیٹیز یعنی پرسغیر کی سوسائیٹیز سے تو وہ بیلونگ کرتے تھے لیکن جو یوکے یا یورپ کی سوسائیٹی تھی وہ اس سے بھی پوری طرح آشنا تھے تو انہوں نے اپنی صلاحیت کو پوری طرح ترجموں میں پوری چاپک دستی سے استعمال کیا ان کی تراجم کی اہمیت اسی لیے بہت زیادہ ہے یعنی ایک ایسا فرض جو کہ دونوں سوسائیٹیز کو اور دونوں لیمویجز کو بہت ڈیپس میں سمجھتا ہو اور جانتا ہو اس کے ٹرانسلیشن کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے ایک اور چیز یہ کہ ان کے جو تراجم ہیں اس میں ڈرامے بھی ہیں اوپرا بھی ہیں افسانے بھی ہیں فلسفیانہ مزامین بھی ہیں سب شامل ہیں لیکن یہ سب تراجم جو ہیں بالعموم طلبہ اور عام افراد کے لکھے گئے ہیں تو اس کے نتیجے میں جب پترہ صاحب نے یہ کام کیا تو ان کی کوششوں سے اردو میں بہت سارے روز افزو ترجمہ کے دور کا آغاز ہوا بہت ساری لسٹ ہے مارخم ہے ایک ان کا جو انہوں نے رابرٹ لویس سٹیونسن کو ٹرانسلیٹ کیا ہے سیپ کا طرف جان گوز بردی گونگی جورو گونگی جورو کیا کہتے ہیں جورو جورو فرانسیس جڑا مشکل لہو دنے گونگی نہیں ہوتی نا وہ گونگی خواتین سے معذرت کے ساتھ گونگی جورو سید و سیاد بچے کا پہلا سال بچے کا پہلا سال یہ واضح رہی ہے برٹن رسل کا انہوں نے ترجمہ کیا 500 پلس پیجز کی یہ کتاب ہے دنیا کی ابتداء اور دیہاد میں بوائیس کا اوٹی یہ سب 500 400 پیجز کی مشتبی کتابیں ہیں پھر خطوط نگاری خطوط ظاہر ہے لیٹرز جب لکھتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ میں کوئی عدبی کارنامہ وہ تو ایک پرسنل یہ اس کے جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطوط خود ایک بہت بڑا عدب کا نمونہ ہے تو خطوط کے حوالے سے میں صرف ایک اختباس کا حوالہ دوں گا جو فیض احمد فیض کی صاحبزادی منیزہ حاشمی کو وہ اقوام متحدہ میں جب تھے وہاں سے لکھتے ہیں میں تمہیں خط اپنے دفتر سے لکھ رہا ہوں جو اقوام متحدہ کے سیکریٹریٹ کی عمارت میں دسویں منزل پر واقع ہے اس عمارت کی ارتس منزلیں ہیں ایک مستطیل سا کمرہ بنا رہی ہیں سمجھو دور سے ایسے لگتی ہیں جیسے ماچس کی دیبیا اپنے کناروں پر کھڑی ہو آپ دیکھیں چھوٹی سی بات ہے لیکن انبیان کرنے کا انداز اور جو قاری کے ساتھ جو خط جس کو لکھا جا رہا ہے اس کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ کس طرح ڈیولپ ہو رہے اچھا ایک اور جو دوسرا یہ دوسرا دور تھا پورا باقی دور کو ہمارے باقی دو محترم جو ہیں زاہد صاحب اور کور کریں گے باقی شعبوں کو میں جو دوسری بات کرنے جا رہا ہوں جو مجھے دیا گیا ہے وہ ہے کہ بخاری صاحب بحیثیت برادکاسٹر اور چونکہ وہ گیارہ مزامین ہم سب کے ذہنوں پر اس طرح چھائے ہوئے ہیں کہ ہم پترت صاحب کے اس رول کو بھی لموم لوگ نہیں جانتے ہمیں جاننا چاہیے یعنی پترت صاحب نے 1936 وہ سن تھا کہ جس کے اندر سب کانٹینٹ میں ریڈیو کا آغاز ہوا تو انہوں نے 1936 میں ہی اپنا گورنمنٹ کالیج لہور چھوڑ کے اور فوراں جو ہے وہ ریڈیو جوائن کر لیا جو اس وقت انڈین ریڈیو کارپوریشن تھا انہوں نے یہ کیا کہ جو اس کے اندر انہوں نے انقلابی تبدیلیاں پیدا کی جو ان کے نام کے ساتھ منصوب ہیں بہت ساری ہیں میں اس میں صرف تین حوالے دوں گا ایک چیز تو یہ کہ انہوں نے اس کا نام تبدیل کر کے آل انڈیا ریڈیو جس کا ایوڈیویشن ہے وہ رکھ دیا اور یہ نام آج تک یہ نام آج تک اسی طرح موجود ہے دوسری بات یہ کہ آل انڈیا ریڈیو پہ جو شناختی نغمہی سگنیچر ٹون اس کی ہے وہ بھی پترتز بخاری صاحب نے جو ہے تجویز کی تھی اور وہ بھی آج تک اسی طرح برقرار ہے تیسری چیز یہ کہ اس زمانے میں بیٹش گورنمنٹ کی طرف سے یہ آرڈر آیا تھا کہ ریڈیو کی جو ریڈیائی زبان ہیں وہ ہندوستانی ہوگی اب یہ اس قدر مبہم سی بات ہے ہندوستانی زبان کیا مطلب ہندوستان میں تو خود بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں تو یہ جب مسئلہ وہاں سے آیا اور اس کی وضاحت نہیں ہوئی تو پورا جو اس وقت کا سب کانٹیننٹ تھا وہ ڈیوائیڈ ہو گیا ہر طرف اس کے اوپر بہنچال آ گیا کہ اردو ہوگی یا ہندی ہوگی اور یہ بہت شروع ہو گئی پارلیمنٹ میں بھی میڈیا میں بھی جو اس وقت کا جو بھی میڈیا تھا چائے خانوں میں اور ہر جگہ یہ تعلیمی اداروں میں یونیورسٹیز میں کہ جی اردو کے ہامی اردو کو دیفینڈ کر رہا ہے اور ہندی کے ہامی ہندی کو دیفینڈ کر رہا ہے پترس صاحب نے اس مسئلے کو بھاپ لیا حالکہ یہ ان کی ریسپونسیبیلٹی نہیں تھی بیسکلی تو وہ کورپریشن کے صدرتے ہیں آل انڈیا ریڈیو کے انہوں نے فوری طور پر تین افراد جو ہندی کو ریپریزنٹ کرتے تھے اور تین جو اردو کو ریپریزنٹ کرتے تھے چھے کے چھے کو بلایا اور ایک میٹنگ طلب کی وہ میٹنگ وہ اجلاس کئی دن جائی رہا اور اس میں یہ تیہ کیا گیا ہے کہ آل انڈیا ریڈیو کی زبان ہندوستانی نہیں ہوگی آل انڈیا ریڈیو کی زبان ہندوستانی کی زبان ہوگی تو اس میں یہ تیہ کیا گیا ہے کہ جو بھی الفاظ ہندی کے یا اردو کے بلعموم ہندوستانی ایک انڈین کی زندگی میں شامل ہیں اس کے مشتمل زبان جو ہے وہ ترتیب دی جائے گی تو ایک تو یہ مسئلہ ویسے حل ہو گیا پھر دوسروں نے یہ کیا ہے کہ چراغ حسن حسرت صاحب جو ہے ان کو آسائن کیا اور ان کو ایک کام دیا گیا ہے کہ وہ ایک فرہنگ بنائیں گے دکشنری جو درست ان الفاظ پر مشتمل ہوگی جن کے ذریعے ریڈیو کی زبان تقلیق کی جائے گی اور یہ ریڈیای زبان تقلیق کی گئی اور ایک وقتی طور پر ان کی دانشمندی ان کی وزڈم کی وجہ سے ایک بہت بڑا بہران جو آتا ان کے نہ ہونے کی صورت میں یا ان کے اس اقدام کے نہ کرنے کی صورت میں وہ رک گیا تو یہ سے ان کی دانشمندی کا اندازہ ہوتا ہے پھر ایک اور چیز جو جو بہت میں ضرور کہنا چاہوں گا وہ ہے پترس صاحب کا فن تقریر یعنی پترس صاحب کے بارے میں یہ بات تیہ ہے اور اس کو ان کو سائے دنیا میں اس کے اوپر ان کو خراجت احسین پیش کیا گیا ان کے اوپر لکھا گیا اس کے اوپر یعنی کوئی ان جیسا سپیکر جو ہے شاید یو این ایم اس کے بعد نہیں آیا جب وہ تقریر کیا کرتے تھے تو یو این او میں چاہے وہ سلامتی کانسل کا جلاس ہو چاہے وہ یو این او کا ویسے جلاس ہو اوپن یا کسی کمیٹی کا جلاس ہو ان کے تیہ تھا کہ آج پترس کی تقریر ہے تو آج ہال جو ہے وہ کھچا کھچ برا ہوگا اس کے اندر سارے نیو یورک سے جو فن تقریر کے شائعقین تھے اس کے علاوہ جو یو این او کے ملازمین تھے وہ سب ان کی تقریروں کو بہت غور سے سنا کرتے تھے انگریزی پر ان کا اغور الفاظ کا با موقع استعمال دلکش آواز امدہ تلفظ لہجے میں اعتماد اور خلوص استدلال کی قوت سنجیدہ سے سنجیدہ موضوع میں بھی شغفتہ بیانی انداز خطابت یہ ان کی وہ خونیاں تھیں جنہوں نے سب کو ان کا گرویدہ بنا رکھتا ایک آخری بات جو میں اپنی گفتگو کا یہ آخری سمجھئے میرا پیراغراف ہے اس حوالے سے میں ایک بات اس سے پہلے بھی میں یہ شروع کروں بیسیکلی یہ ایک فیض احمد فیض صاحب کا ایک مضمون ہے اس میں سے میں نے کچھ مستار لی ہیں چیزیں آپ فیض صاحب کے آپ پرسز بخائی صاحب کے بارے میں جب پڑھیں گے بحیثیت عدیب شائر مترجم نگار اور جو بھی ان کے وہ ہیں لیکن جب آپ ان کو بحیثیت انسان کے دیکھیں گے نا جب ان کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ یقین کیجئے آپ باقی سب چیزوں کو بھول لیں گے اور آپ کو غائبانا طور پر اس شخص سے محبت ہو جائے گی جو نائنٹین ففٹی ایٹ میں اس دنیا سے جا چکا ہے وہ اتنی شاندار شخصیت تھے ان کی دوستوں کا دوست ہونا یعنی یہ پیراغراف ہے یہ فیض صاحب نے شروع کیا ہے یہ دراصل پترس صاحب کے الفاظ میں شروع کیا ہے کہ وہ دوستوں سے کس طرح شکوا کرنا ہے یہ طرح سنیے گا پھر اس کے بعد اس سے جو کنسیف کیا ہے محبت تو یوں ہی کہنے کی بات ہے دیکھو تو ہر روز میں تم میں سے ہر پاجی کو ٹیلی فون کرتا ہوں ہر ایک کے گھر پہنچتا ہوں اپنے گھر لاتا ہوں کھلاتا ہوں پلاتا ہوں سیر کراتا ہوں ہساتا ہوں شیر سناتا ہوں پھر رات گئے بارے باری سے سب کو گھر پہنچا کے آتا ہوں سب بیویوں کی بددعائیں میرے حساب میں لکھی جاتی ہیں آدھی تنخواہ پیٹرول میں اڑ جاتی ہے کچھ تو خدا کا خوف کرو کسی کمبخت کو توفیق نہیں کبھی خود ہی اٹھ کے تو چلائے بات یہ ہے کہ تم سب نہایت برے دوست ہو کاہل بے قائدہ بے سلیخہ اگر میں اس شہر میں تم نہ ہوں تو تم مہینوں ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھو اور ہوا بھی یہی ادھر بخاری صاحب لندن اور میکسی کو روانہ ہوئے اب یہ فیض صاحب اپنے الفاظ میں لکھ رہے ہیں ادھر بخاری صاحب لندن اور میکسی کو روانہ ہوئے ادھر یہ بسات اُلٹ گئی ان کی محفل شبینہ کا شیرازہ ایسا بکھرا کہ پھر کبھی یک جا نہ ہو سکا 1949 میں وہ مختصر عرصے کے لیے لاہور آئے تو یہاں کی صورتحال سے بہت رنجیدہ ہوئے کہنے لگے یار تم لوگوں نے تو سب چوپڑ کر دیا اب ہم جائد ہیں اور اس کے بعد وہ ایسے گئے کہ اپنی مٹی میں اپنی مٹی بھی پردیس کو سوم دی دوسری جگہ آگے چل کے فیض صاحب لکھتے ہیں ہاں اب یہ فیض صاحب کی اپنی زبانی ہے ہاں انہیں یاد کرنے بیٹھا ہوں تو یہی تندہی مستعدی قائدہ اور سلیقہ ترہاں ترہاں سے یاد آتے ہیں وہ جو کچھ بھی کرتے ایسے ہی ڈوب کر کرتے دفتر ہو یا گھر تحریر ہو یا گفتگو دقیق علمی بحث ہو یا ہلڑ واضی کوئی شیر کوئی مصرہ کوئی ترکیب کسی محراب کا خم کسی قدبے کا خط کسی خوانچہ والی کی آواز کوئی مجاورہ کوئی محاورہ کوئی گالی جہاں بھی دل کو وجد ہو احتزاز کا ذرا سا اشارہ ملا واردات میں سبی کو شریک کر لیا پھر آگے چل کے فیض صاحب لکھتے ہیں دہلی کی جلتی ہوئی دوپہر میں کبھی بھٹک کر گھٹا آگئی تو جنگ عظیم ہٹلر اور مسولینی آل انڈیا ریڈیو دوڑت مشترکہ انگلیشیا اور یک لخت ایسے سارے ہی دفاتر بے معین ہو گئے دوستوں کے افسروں کو ٹیلی فون ہوئے کہ ڈائریکٹر جنرل آل انڈیا ریڈیو فلاں فلاں صاحب سے بہت اہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں ہم سب بھاگم بھاگ پہنچ گئے بخاری صاحب دفتر میں دربار لگائے بیٹھے ہیں آغا حمید سید رشید احمد غلام ابباس یا ایک آٹھ اور تاثیر پہنچے مجید ملک آئے میں گیا بخاری صاحب کی مخصوص تنزیہ مسکرہت نمودار ہوئی آئیے آئیے آپ کانفرنس کرنے آئے ہیں تو کرو اور سبھی اسکول سے بھاگے ہوئے بچوں کیسی اور سبھی پر اسکول سے بھاگے ہوئے بچوں کیسی کیفیت تاریخ ہوئی دن بر قطب میں گزارا قطب وہاں کی ایک تفریق آئے شام کو جاوہ مجید کی دیوار تلے کباب کھائے ایک قطعی غیر محزز محلے ایک قطعی غیر محزز محلے سے پان خریدے ایک قطعی غیر محزز آپ اس پہ بہت خوش ہوئے ہیں ایک قطعی غیر محزز محلے سے پان خریدے آدھی رات تک انڈیا گیٹ کے سامنے بیٹھ کر بیت بازی کی پھر کناٹ پیلیس کہ جس قہوہ خانے کا درد کھلا پایا جس قہوہ خانے کا درد کھلا کھایا وہی سے ملک شیک پیا اور وہی کناٹ پیلیس کے میدان میں غالب اور نظیری حافظ اور سعادی اقبال اور گویٹے ہاپکنز اور ڈان ٹرامس کے محاسن اور معایب کے بارے میں کچھ بھی تیہ نہ ہو پایا کہ مرغزانے دینے لگے میں نے کہا ہمارے ہاں چلیے کہنے لگے ہرگز نہیں یہ اصول یاد رکھو آدمی راک کہیں گزارے لیکن صبح ہمیشہ اپنے بستر سے ہوتا چاہیے یہ جو میں نے پیراغراف پڑھا اور سچی بات ہے میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ آپ اس پورے میں اس کو بار بار پڑھوں گا انشاءاللہ فیض صاحب نے جو پترس صاحب کے بارے میں لکھا ہے اس میں بہت ساری ڈائمنشنز اور بھی ہیں ظاہر ہے یہاں موقع نہیں ہیں لیکن جو ان کی شخصیت کا پہلو ابرتا ہے اس میں تین باتیں میں ضرور کہنا چاہوں گا پہلی چیز تو یہ کہ ان کے ساری عدوی خدمات جو ان کی ڈپلومیسی ہے سفارتکاری ہے اس کو آپ ایک طرف رکھیں ان کی انسان دوستی ان کا مجلسی انداز دوستوں کا دوست ہونا محبت بے تکلفی شگفتگی مگر شائستگی کے ساتھ بے ساختگی کبھی تھک کے نہ بیٹنا اور دوستوں کا دوست ہونا یہ وہ خصوصیات ہیں جو پترس صاحب کی زندگی میں شامل تھی ان کی ساتھ کا حصہ تھی دوسری بات جو پترس صاحب کے حوالے سے ان کی شخصیت کے جو مختلف شیڈز ہیں ان سے جو زیادہ ہوتا ہے کہ وہ انتہائی پرویکٹیو تھے یعنی ہر پروگرام ہر گام پہ زندگی میں ہر مرحلے پہ ہر موڑ پہ انہوں نے زندگی کو کچھ نہ کچھ دیا کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ دیا اور زندگی سے لیا بہت کم جو انہوں نے ہر ہر مرحلے پہ جو کرتے گئے وہ اس میں انہوں نے زندگی کو بانٹتے رہنا یعنی وہ ہر مرحلے پر خوبی مسررت اور دریافت کشید کرتے رہے اور ان خوبصورتیوں کو اپنے گردگرد کے ماحول میں انڈیلتے بکھیڑتے اور لٹاتے رہے تیزری چیز جو انہوں نے زہا ہے کہ انہوں نے زندگی بسر نہیں کی ایک بھرپور زندگی قرینی سے جی کر گزاری اور اس شان سے جی کر گزاری کہ کوئی لمحہ بھی بے مقصد اور بے مصرف نہ گزرا مہا سے میری ذمہ داری ہے کہ میں اگلے مرحلے کی اناؤسمنٹ کروں تو ہمارا جو اگلا پروگرام ہے اس کے بعد وہ ہے شرعہ اپنا پترس بخاری صاحب کا مضمون ہے جو ہمارے سامنے پیش کریں گا ان کا نام میں نہیں بتاؤں گا آپ کو وہ کیا کہتے ہیں آپ اپنا تعریف ہوا بہار کی ہے دوبائی کے اندر اور متحدہ اور امارات میں اگر کوئی نام ڈرامے کے حوالے سے آرٹ کے حوالے سے کلچر کے حوالے سے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں تو جو نام مشہور اور معروف ہے وہ ہے ہم بچپن سے ان کے فین ہیں شرافت علی خان صاحب کا شرافری شاہ صاحب کا یعنی دوبائی کے اندر کسی نے اگر کلچر کو واقعتاً اور خود شرافت صاحب کے الفاظ میں کہ ایگری کلچر کے پر تو بہت سائے لوگ خدمت کر رہے ہیں کلچر کے نام پر کلچر پر کوئی نہیں ہے لیکن میں خیال ہے شرافت شاہ صاحب نے جس طرح اس کو زندہ کیا رکھا ہے ابھی پچھلے دور ان کا ڈراما بھی یہاں پہ پیسٹیج کیا گیا اس کے اوپر ان کو ایوارڈ سے بھی ناواد آ گیا پاکستانی کونسلیٹ کی جانب سے تو میں دعوت دوں گا جناب شرافت علی شاہ صاحب کو وہ مضمون جو رکھیں گے آپ سب نے سنا ہوگا لیکن چونکہ شرافت صاحب ما شاہ اللہ ووکل جینئس ہیں تو ان کی زمانی سن کے آپ کو اور مزہ آئے گا کتے جو اس مضمون کا عنوان ہے اور جاتے جاتے یوسفی صاحب نے جو کتے کے بارے میں ایک جملہ کہیں لکھا ہے اس کا مفہوم ہے ایک جملہ تو مجھے یاد نہیں وہ لکھتے ہیں کہ کتوں کی ضرورت پترس صاحب کا مضمون لکھنے کے بعد اب خطا ہو گئی ہے تو اس مضمون کی بڑی شورہ افاق حیثیت ہے تو میں دعوت دوں گا شرافت علی شاہ صاحب ابتدا ابتدا کرتا ہوں اس کے نام سے جس کا نام ابتدا سے بھی پہلے ہے اس نظر نہ اورانے والے خدا کے حضور بندگی کا تشکر پیش ہے جو نظر نہ آنے کے بوجود موجود ہے اور خدا ہے مہدرم جناب طالع پیمان صاحب جناب عظیم زہید عظیم صاحب ایاد بخاری صاحب اندل ارپال انجد صاحب اور اندل دریخان صاحب موزز خوادیم حضرات شرافت علی شاہ کا سلام قبول کیجئے اور آپ تمام لوگوں کو دلی طور پر پیٹ کے اس منی آنڈرٹوریم میں میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں میں یہ ضرور چاہوں گا مضمون پڑھنے سے پہلے کہ تاریخ رحمان صاحب اور جو ان کی ٹیم ہے انہوں نے جو یہ خوبصورت آج کی تقریب کا نقاط کیا ہے اس کے لیے ہم انہیں اٹلیس اکنولیج ضرور کریں گے لوگ کہتے ہیں کہ جی ادب مر گیا ہے زندہ ہو رہا ہے آج کا یہ جو وقت ہے جمعہ کی دن یہ بڑا آرام کا وقت ہے اس میں سے اگر آپ لوگ وقت نکال کے لیے لائے ہیں تو ادب زندہ بھی ہے اور ادب کی آبقاری بھی کر رہے ہیں آپ تمام سے کتے یہ عنوان ہے اس مضمون کا پتر دخاری صاحب کا جو میں پڑھوں گا علم الاہناب کے پروفیسروں سے پوچھا سلوطیوں سے دریافت کیا خود سر کپاتے رہے لیکن کبھی یہ سمجھ نہ آیا ہے کہ آخر کتوں کا فائدہ کیا ہے گھائے گلیجی دودھ دیتی ہے بھگری گلیجی دودھ دیتی ہے اور مینگنیا بھی مینگنیا بھی یہ کتے کیا کرتے ہیں کہنے لگے بھائی کتے وفدار جانمر کتہ وفدار جانمر ہے اب جناب وفداری اگر اسی کا نام ہے کہ شام کے سات بجے سے جو بھونکنا شروع کیا تو لگتار بغیر دملیے صبح کے چھے بجے تک بھونکتے ٹلے کریں تو بھائی ہم لڑو رہی بڑے ہیں اب دیکھیں کلی کی بات ہے کہ رات کے کوئی ڈیارہ بجے ایک کتے کی طبیعت جو زرہ گدائی تو اس نے بہار فڑک پر آ کر ترہ کا ایک مزرہ دے دیا ایک آٹھ ملن کے بعد سامنے کے بنگلے میں ایک کتے نے مطلعہ ارس کر دیا اب جناب ایک کونہ مقصدات کو جو غصہ آیا ایک ہلوائے کے چونے میں سے بھال لکھے اور بننا کے پوری غزل مقتہ تک گئے گا اچھا جہاں تعلیہ بجانی ہے بجا دیجئے گا تاکہ مجھے وہ غصہ ہو یہ پتلت مخالی صاحب کے لیے ہم بجائیں گے میرے لیے اس پر شمال مشرق کی طرف ایک قدر شناس کتے نے زروں کی داعت دی اب تو حضرت وہ مشہرہ گرم ہوا کہ کچھ نہ پوچھی ہے کمبک باز تو دو غزلے سیغ غزلے بھی لکھلائے تھے کئی ایک نے فلوڑی قصیدے کے قصیدے پڑھ ڈالے وہ ہنگامہ گرم ہوا کہ ٹھنڈے ہونے پر نام نہ دا تھا بھئی ہم نے کھڑکی میں زہداروں دفعہ آرڈر آرڈر پکا رہا لیکن کئی ایسے موقعوں پر دہان کی کوئی بھی سنتا ہے اب ان سے کوئی پوچھے کہ میاں تمہیں کوئی ایسا ضروری مشہرہ کرنا تھا تو دریا کے کنارے کھلی ہوا میں جا کے تباہ آزمائی کرتے ہیں یہ گھروں کے درمیان آ کر سوتوں کو جگہ نہ کہاں کی شرافت ہے اور پھر ہم دیسی رہوں میں کتے بھی کوئی ذرا عجیب وریب بتمیز واقعہ ہوئے ہیں اکثر تو ان میں سے ایسے قوم پرست ہیں کہ پتلون کوٹ دیکھ کر بھونے لگ جائے ہیں خیر یہ تو ایک حد تک قابل تعریف بھی ہے اکثر ان میں سے ایسے قوم پرست ہیں کہ پتلون کوٹ کوئی دیکھ کر بھونکنے لگ جاتے ہیں خیر یہ تو ایک حد تک قابل تعریف بھی ہے اس کا ذکر بھی جانے دیجئے اس کے علاوہ ایک اور بات ہے یعنی ہمیں بار بار ڈالیوں کے لے کر صاحب لوگوں کے بنگلوں پر جانے کا اتفاق ہوا خدا کی قسم ان کے کتوں میں اتنی شاہدگی دیکھئے کہ اش اش کرتے لوگا ہیں یعنی جو ہی ہم بنگلے کے اندر داخل ہوئے ہیں کتے نے اب رامدے میں کھڑے کھڑے ایک ہرکی اسی بک کر دی پھر مو بند کر کے کھڑا ہو گیا آگے بڑے تو اس نے بھی چار قدم آگے بڑھ کر ایک نازوب پاکیزہ آواز میں پھر بک کر دی چوکی داری کی چوکی داری موسیقی کی موسیقی ایک ہمارے گتے ہیں کہ نہ راگ نہ سر نہ سر نہ پیر تان پہ تان لگائے جاتے ہیں بے تالے کہیں کہ نہ موقع دیکھتے ہیں نہ وقت پہ جانتے ہیں گل بازی کیتے آتے ہیں اور گمن اس بات پہ کہ تانسین اسی بلک میں پیدا ہوا تھا بھئی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے تعلقات کتوں سے درہا کشیدائی رہے ہیں لیکن ہم سے قسم لے لیجیے جو ایسے موقع پر ہم نے کبھی شیطہ گری سے مو موڑا ہو شاید آپ کو اس تعلی سمجھیں لیکن شاید آپ اس کو تعلی سمجھیں کہیں خدا شاید ہے کہ آج تک کبھی کسی کتے پر ہم ہاتھ ہوٹی نہیں سکا اکثر دو سو نے صلاح دی کہ بھئی رات کہ رات کے وقت لاتھی چڑھی ضرور ہاتھ میں اٹھنی چاہیے تاکہ تافہ بلیات سے لیکن ہم ہر ہم کسی سے خامخہ عدابت پیدا نہیں کرتے کتے کے بھوکتے ہی ہماری طبی شرافت ہم پر اس درجہ غالق پا جاتی ہے کہ آپ اگر ہمیں اس وقت دیکھیں تو یقیناً یہ سمجھیں کہ ہم بزدل ہیں شاید آپ اس وقت یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ ہمارا گلہ خوشک ہوا جاتا ہے یہ انبتہ ٹھیک ہے ایسے موقعوں پر کبھی گانے کی کوشش کروں تو خرج کے سنوں کے راوہ اور کچھ ریاں ہی نکلتا ہے اگر آپ نے بھی ہم جیسی طبیعت پائی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ ایسے موقعوں پر آیت الکرسی آپ کے ذہن سے اتر جائیے اور اس کی جگہ شاید آپ دعا قنوط پڑھنے لگے بعض وقت ایسا بھی اتفاق ہوا کہ رات کے دو بجے چھڑی گھمائے تھیٹر سے واپس آ رہے ہیں اور ناٹک کے کسی نہ کسی گیت کو کی ترز ذہن میں بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ گیت کے الفاظ یاد نہیں اور نومشی کا عالم بھی ہے اس لیے سیٹی پر ہی اتفاق کی کہ بے سورو ہو بھی گئے تو کوئی یہی سمجھے گا کہ غریضی بوسی کی ہے اتنے میں ایک موڑ پر سے جو ملے تو سامنے ایک بکری بندی بھی تھی تو سامنے ایک بکری بندی بھی تھی اب ذرا تصور ملاحظہ ہو آنکھوں نے اس سے بھی کتہ دیکھا ایک تو کتہ پھر بکری کی جسامت کا گویا بہت ہی کتہ بس ہاتھ پاں پھول گئے چڑی کی گردش دیمی دیمی ہوتے ایک نہایتی نامقول زاویے پر ہوا میں کئی ٹھہر گئی سیٹی کی موزیتیں پھر تھر 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 آ کر کھاموش ہو گئی لیکن کیا مجال جو ہماری توتنی کی مقروطی شکل میں ذرا بھی فرق آیا ہو گویا ایک بیعواث لے ابھی تک نکل گئی ہے طبقہ مسئلہ ایسا ہے کہ ایسے موقع پر سردی کے موسم میں بھی پسینہ آ جاتا ہے کوئی مضاقہ نہیں بعد میں سوٹ جاتا ہے کیونکہ ہم طبیعتاً ذرا موتات ہیں اس لئے آج تک کتے کے کٹنے کا کبھی اتفاق ہی نہیں ہوا یعنی کسی کتے نے آج تک ہم کو کبھی نہیں کٹا اگر ایسا سہانیاں کبھی پیش آیا ہوتا تو اس سرگزش کی وجہ آج ہمارا مرسیہ چھپ رہا ہوتا ہے تاریخی مصرہ دعائیہ ہوتا ہے کہ اس کتے کی مٹی سے بھی کنتا گھاس پیدا ہو لیکن کہوں کسے میں کہ کیا کہوں کسے میں کہ کیا ہے سگرہ بری بلا ہے مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوگا کتوں کے بھونکنے کے ضرور بھی کچھ نرالے ہیں یعنی ایک تو مطاعدی مرس ہیں پھر بچوں اور بھونوں سبی کو لاکھ ہیں اگر کوئی بھاری بھرکم اسکند یا کتہ کبھی کبھی اپنے رواب اور دب دبے کو قائم رکھنے کیلئے بھونک لے تو یہ بھی چاروں ناچار کہہ دیں کہ بھونک اگرچہ ایسے وقت میں اس کو زنگیر سے بڑا ہونا چاہیے لیکن یہ کمبخت دو روزہ سیر روزہ دو دو تین دن طولے کے پلے بھی تو بھونکنے سے بات نہیں آتے باریک آواز ذرا سا فیپڑا اس پر بھی اتنی زور سے لگا کر بھونکتے ہیں کہ آواز کی لردی دن تک پہنچتی ہے اور پھر بھونکنے میں چلتی موٹر کے سامنے آگر گویا اسے روکی تو لے گے اب اگر یہ خاکسار موٹر چلا رہا ہو تو قطن ہاتھ کام کرنے سے انکار کر دیں لیکن ہر کوئی یوں ان کی جان بخشی تھوڑی کر دے گا کتوں کے بھونکنے پر مجھے سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ ان کی آواز سوچنے کے تمام قوا موطل کر دیتی ہے خصوصا جب کسی دکان کے تکتے کے نیچے سے ان کا ایک پورا خوفیہ جلسہ بھار فڑک پر آ کر تبلیغ کا کام شروع کر دے گا تو اب آپ بھی کہیے خوش ٹھکانے کیسے رہ سکتے ہیں ہر ایک کی طرف باری باری متوجہ انہوں پڑتا ہے کچھ ان کا شور کچھ ہماری صدا اعتجاج زیر اللہ بھیڑنگی حرکات و سکنات حرکات ان کی سکنات ہماری اس ہنگامے میں دماغ بھلا خاک کام کر سکتا ہے اگرچہ یہ مجھے نہیں معلوم کہ اگر ایسے موقعوں پر دماغ کام کرے بھی تو کیا تیر مار لے گا بار صورت کتوں کی یہ پرلے درجے کی نانصافی ہمیشہ میرے نزدیک بہت ناقابل نفرت رہی ہے بھئی اگر ان کا ایک نمائندہ شرافت کے ساتھ ہم سے آ کر کہہ دے کہ آلی جناب سڑک بند ہے تو خدا کی قسم ہم بغیر چونچا کریے واپس سے لوٹ جائیں گے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہم نے کتوں کی درخواست پر کئی راتیں سڑکے ناپلے پر گزار دیئے لیکن بھئی پوری مجلس کا یوں متحدہ طور پر سینہ زوری کرنا یہ بڑی کمینی حرکت ہے قائنین اکرام کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر ان کا کوئی عزیز ہو مہترم کتہ کمرے میں موجود ہو تو یہ مضمون بلند آواز سے نہ پڑیے گا مجھے کسی کی دلشکنی دلشکنی مقدور نہیں ہے خدا نے ہر قوم میں نیک افراد بھی پیدا کی ہیں خدا نے ہر قوم میں نیک افراد بھی پیدا کی ہیں کتے اس کلیے سے مستثنہ نہیں آپ نے خدا ترس کتہ بھی ضرور دیکھا ہوگا آپ کے جسم میں تپسیہ کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں جب چلتا ہے تو اس مسکینی اور اچ سے گویا بار گناہ کا احساس آنکھ نہیں اٹھانے دیتا دم اکثر پیٹ کے ساتھ لگی ہوتی ہے سڑک کے بیچوں بیچ غور و فکر کے لیے لیٹ جاتا ہے اور آنکھیں بند کر لیتا ہے شکل بلکل فلاسوں کسی ہوتی ہے اور شجرہ دیو جانس کلبی سے ملتا ہے کسی گاری والے نے متواتر بگل بجایا گاری کے مختلف حصوں کو کھٹ کٹ آیا لوگوں سے کہلوایا خود دس بارہ دفعہ آوازیں دیئے تو آپ نے سر کو وہیں زمین پر رکھے سرک مخمور آنکھوں کو کھولا صورتی حال کو ایک نظر دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لیا کسی نے ایک چابک لگا دیا تو آپ نہایت اتمنان کے ساتھ ماس سے اٹھ کر ایک گز پر جا لیٹے اور خیالات کے سلسلے کو جہاں سے وہ ٹوٹا تھا وہیں سے دوبارہ شروع کر دیا کسی بائسیکل والے نے گھنٹی بجائی تو لیٹے لیٹے ہی سمجھ گئے کہ بائسیکل ایسی چجوری چیزوں کے لیے وہ رافظہ چھوڑ دینا فکرین کی شان کے خلاف ہم سمجھتے ہیں رات کے وقت یہی کتہ اپنی خوش پتلی سی دم کو طبعہ حد امکان سڑک پر تھیلا کر رکھتا ہے اس سے محض خدا کے برگزیدہ بندوں کی آزمائیش مقصود ہوتی ہے غیظ و غب کے لہجے میں آپ سے پرستش شروع کر دی جہاں مقصود ہوتی ہے جہاں آپ نے غلطی سے اس پر پاؤں رہ دیا انہوں نے غیظ و غب کے لہجے میں آپ سے پرستش شروع کر دی بچہ فقیروں کو چھڑتا ہے نظر نہیں آتا ہم سادو لوگ یہاں بیٹھے ہیں بس اس فقیر کی بددعا سے ایسا اسی وقت راشہ تاری ہو جاتا ہے بات میں کئی راتوں تک یہ خواب میں نظر آتے رہتے ہیں اور بے شمار کتے ٹانگوں سے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں اور جانے نہیں دیتے آنکھ کھلتی ہے تو پاؤں چار پائے کی عدوائن میں پھسے ہوئے ہوتے ہیں اگر خدا مجھے کچھ عرصے کیلئے عالی قسم کے بھوکنے اور کاٹنے کی طاقت عدا فرمائے تو جنون انتقام میرے پاس کافی مقدار میں ہے رفتہ رفتہ سب کتے علاج کے لیے قسولی پہنچ جائیں بہت شکریہ بہت مشکول بہت شکریہ بہت شکریہ اس موسم میں جتنے تارے آسمان پر ظاہر ہوں گے ان میں تیری یاد کا پیکر منظر منظر انہیاں ہوگا تیرے جھلمل یاد کا چہرہ روپ دکھاتا گزرے گا اس موسم میں دل دنیا میں جو بھی آہٹ ہوگی اس میں تیری یاد کا سایہگی کی صورت ڈھل جائے گا پترس کے مضامین آج سے پچھتر برس یا چھتر برس پہلے لکھے گئے لیکن آج بھی ان کی شادابی اور ان کی تازگی ویسے ہی برقرار ہے طلبہ میں پترس کو ساری عمر دلچسپی رہی کالیج میں پڑھنے والے طالب علم ہمیشہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ پڑھیں تو کالیج میں لیکن رہیں ہوسٹل میں اس لیے کہ ہوسٹل میں انہیں دھما چوکڑی مچانے کا موقع ملتا ہے تو سب سے پہلے جس مضمون کے چند ٹکڑے آپ کو سناؤں گا اس کا عنوان ہے ہوسٹل میں پڑھنا اتفاق یہ ہوا کہ میں نے جب پہلی مرتبہ بی اے کا امتحان دیا تو میں فیل ہو گیا اگلے سال ایک مرتبہ پھر یہی واقعہ پیش آیا اس کے بعد بھی جب تین چار دفعہ یہی ہوا تو گھر والوں نے میری امنگوں میں دلچسپی لینے چھوڑ دی میں پہلے سال بی اے میں کیوں فیل ہوا اس کا سمجھنا ضروری ہے بی اے میں ہمارے مضامین انگریزی تاریخ اور فارسی قرار پائے میں ایک تو انگریزی میں فیل ہوا وہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ انگریزی ہماری مادری زبان نہیں لیکن فارسی میں بھی فیل ہو گیا فارسی میں کسی ایسے شخص کا فیل ہونا جو ایک علم دوست خاندان سے تعلق رکھتا ہو لوگوں کے لیے از حیرت کا موجب ہوا اور سچ پوچھئے تو ہمیں بھی اس پر سخت ندامت ہوئی لیکن خیر اگلے سال یہ ندامت دھل گئی اور ہم فارسی میں پاس ہو گئے اس سے اگلے سال تاریخ میں پاس ہو گئے اور اس سے اگلے سال انگریزی میں اب قائدے کی روح سے ہمیں بی اے کا سیٹیفیکٹ مل جانا چاہیے تھا لیکن یونیورسٹیٹی کی استفلانہ زد کا کیا علاج کہ تینوں مضمونوں میں بی ایک وقت پاس ہونا ضروری ہے ہم نے جتنا غور کیا اس نتیجے پر پہنچے کہ تین مضمونوں میں بی ایک وقت پاس ہونا فیلحال مشکل ہے پہلے دو میں پاس ہونے کی کوشش کرنی چاہیے چنانچہ چوتھے سال ہم انگریزی اور فارسی میں پاس ہو گئے اور پانچویں سال فارسی اور تاریخ میں اور اس سے اگلے سال انگریزی اور تاریخ میں گویا جن جن دو طریقوں سے ہم دو دو مضامین میں فیل ہو سکتے تھے وہ ہم نے سب پورے کر دیئے اس کے بعد ہمارے لیے دو مضامین میں ایک ساتھ فیل ہونا ناممکن سمجھا گیا اب ایک ایک مضمون میں فیل ہونے کی باری آئی اتنی دفعہ امتحان دے چکنے کے بعد جب ہم نے اپنے نتیجوں کو یوں اپنے سامنے رکھ کر غور کیا تو ثابت ہوا کہ غم کی رات ختم ہونے والی ہے پترس بخاری نے گورنڈ کالیج لاہور میں اپنی تعلیم مکرنے کے بعد اپنی علمی تعلیم کی پیاس بچانے کے لیے انگلستان کا رکھ کیا اور ایمانیول کالیج کیمبریج میں داخلہ لے گیا انہوں نے یہاں پر بھی انگریزی کا امتحان اعزاز کے ساتھ پاس کیا اس دوران میں انہوں نے اردو زبان میں مضامین بھی لکھے جو پترس کے مضامین کے نام سے مشہور ہوئے وہ زمانہ ایسا تھا کہ ہماری مزاہ دگاری میں کلیشے چل رہا تھا چند مخصوص صورت واقعہ تھی جن کے گرد مزاہ بنا جاتا تھا اور اس پہ بھی زیادہ تر شاعر اور شاعر کی بیوی کے اور بیویاں بیچاری جو ہیں وہ تختہ مشتی مزاہ کا پترس نے جس وقت مضامین لکھنا شروع کیے اس وقت کوئی اور استحاق کے مضامین پہلے ان سے نہیں لکھے گا اردو عدب پہ میں نگار ڈالتا ہوں تو نہ بخاری صاحب سے پہلے نہ بخاری صاحب کے بعد اس طرح کا بزاہ دگار پیدا ہوا ہے دیکھیں ان کی جتنی بھی زرافت ہے اس میں ہمیں مغرب کے انگلیستان کے بہترین مزاہ نگاروں کی جھلت نظر آتی ہے لیکن نقل کہیں نہیں ہے کیونکہ وہ ہمارے اکثر جو زرافت نگار ہیں وہ مبالغہ کرتے ہیں اور اس سے لطیفہ یا زرافت پیدا کرتے ہیں بخاری صاحب کم بات کہنے میں اختصار کے ساتھ جس کو انگلیزی میں انڈر سٹیٹمنٹ کہتے ہیں پترس بخاری کی نصر کا جو اکتمال ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس قدر آسانی سے اس قدر سہل اور اس قدر ہوا ان کا اسلوب ہے کہ وہ بیسا اسلوب کسی اور کو نصیب نہیں ہوا پترس بخاری نے اپنے مذاہبین میں اب بصد سائیکل دیکھے بائسیکل تو وہ تو کوئی مزاہ پیدا کرنے والی چیز نہیں ہے یہ تو مزاہدگار کا اپنا انداز ہے اور اپنی شخصیت ہے کہ جس کی وجہ سے بائسیکل جیسی چیز جو ہے وہ مزاہ سے بھربوٹ نظر آتی ہے میں نے بہتر یہی سمجھا کہ جس طرح ہو سکے اب بائسیکل کو آونے پاؤنے داموں کو بیچ کر جو وصول ہو اس پر سب شکر ادا کرو بلا سے دس پندر روپے کا خسارہ سہیل چالیس کے چالیس روپے تو زائے نہ ہوں گے دکاندار بڑھ کر آیا میرے پاس لیکن میری زبان کو جیسے قفل لگ گیا عمر بھر کبھی کسی چیز کو بیچنے کی نودت نہ آئی تھی مجھے یہ بھی نہ معلوم کہ ایسے موقعوں پر کیا کہتے ہیں آخر بڑے سوچ بیچار اور بڑے تعمل کے بعد مو سے صرف اتنا نکلا یہ بائسیکل ہے بکاندار کہنے لگا پھر میں نے کہا لوگے میں نے کہا کیا مطلب میں نے کہا بیچتے ہیں ہم بکاندار نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ مجھ پر چوری کا شبہ کر رہا ہے پھر بائسیکل کو دیکھا پھر مجھے دیکھا پھر بائسیکل کو دیکھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ آدمی کونسا ہے اور بائسیکل کونسی ہے آخر بولا مگر کوئی اس کو لے کر کرے گا کیا میں نے کہا اس پر چھوے گا اور کیا کرے گا میں نے کہا اچھا چڑ گیا پھر میں نے کہا پھر کیا پھر چلائے گا بکاندار بولا اچھا ہم خدابخش طرح یہاں آنا یہ بائسیکل بکنے آئی ہے اس کے بعد دونوں نے آپس میں مشورہ کیا آخر میں وہ جن کا نام خدابخش نہیں تھا میرے پاس آئے اور کہنے لگے تو آپ سچ مچ اسے بیچ رہے ہیں میں نے کہا تو اور کیا محض آپ سے ہم کلام ہونے کا فخر حاصل کرنے کے لیے میں گھر سے یہ بہانہ تراش کر کے لایا تھا میں نے لگا تو کیا لیں گے آپ میں نے کہا تو ہی بتاؤ میں نے لگا سچ مچ بتاؤں میں نے کہا ہاں میں نے لگا تین روپے دوں گا اس نے میرا خون کھول اٹھا میرے ہاتھ پاؤں اور ہونٹ غصے کے مارے کانپنے لگے میں نے کہا اوہ سنت و حرفت سے پیٹ پالنے والے نچلے طبقے کے انسان جو جے اپنی توہین کی پرواہ نہیں لیکن تو نے اپنی بہودہ گفتاری سے اس بے زبان چیز کو جو صدمہ پہنچایا ہے اس کے لیے میں جو جے قیامت تک مواب نہیں کر سکتا میں کہتا کہ میں رائسیکل پر سوار ہو گیا اور انہذا دھن پاؤں چلانے لگا ان کا تبسم جو ہے زیر لب ہے اب زیر لب تبسم کی ماہ آپ کو اس سے بہتر مثال نہیں دے سکتا کہ وہ جا رہے ہیں ایک بائسیکل جو بلکل مہائت خستہ حالت میں ہے اس کو بیچنے کے لیے اور مستری سے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں تو مستری نے خدا بخش سے کہا ذرا ادھر آنا اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں اور وہ جن کا نام خدا بخش نہیں تھا اب وہ لکھ سکتے تھے کہ مستری آگے آگیا لیکن یہ کہنا یہ زیر لب تبسم کی بہترین مثال ہے بخاری صاحب جب تک اردو عذب زندہ ہے بخاری صاحب کا نام دنیا ہے بہت روز نے سمجھے کچھ رسمی کچھ شائری بھی کی اگر یہ مصر اور شائری میں مزاہی لکھتے رہتے تو ہمارا عذب مالا مال ہو چکا ہوتا ہے اب بھی کافی سروت مند بنایا ہے انہوں نے ہمارے مزاہ کو میکدے میں ایک نظم ہے دوراہا ایک نظم ہے بلکل منفرد انداز کی نظم ہے ان کے بہت سے مزامین تنقید کے موجود ہیں مثلا اسم شختائی پہ ان کا مضمون ہے منٹو پہ انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا وہ ہے اقبال پہ لکھا تھا اقبال کی بفات کے چند مہینے کے بعد اگر آپ نون میم راشد کی کتاب ایران میں عجنبی کا دیواجہ پڑھ لیں تو آپ کو لگتا ہے جتنا سچا اور جیتا جاگتا احساس پترس مخاری کو تھا اس زمانے کے نقادوں کو دیتا پترس مخاری ایک مجلسی آدمی تھے محفل سجانے میں ان کو کمال حاصل تھا اور ان کی سجائی محفلوں نے اردو عدب کو بہت کچھ دیا بے ساختہ فیض احمد فیض کا مضمون ان پہ یاد آتا ہے کہ گوہر مقصود گفت گوست اب وہ عجبہ نارا اور عجبہ ساز شخصیت تھے ایسے لوگوں نے کتابیں نہیں لکھی لیکن شخصیات پیدا کی عدیب پیدا کی ہے شاعر پیدا کی ہے اگر آپ تجزیہ کرنے لگے فیض کی شاعری اور فکر کا صوفی توسم کے متناؤں اور منفرد انداز کا اور ان کے محفل عباب کے دوسرے لوگوں کا تو لگتا ہے کہ پترس مخاری صاحب کا جو تخلیقی جوہر ہے وہ تقسیم ہوتا ہے مختلف لوگوں میں اس کے بعد ہمارا جو اگلا پروگرام ہے وہ اس سے پہلے کہ میں دعوت دوں زہید صاحب کو فیض پترس صاحب اور علامہ اقبال یہ تینوں ہمارے اردو عدب کے اور ہمارے خطے کے تین بڑے نام ہیں اور ان تینوں میں ایک گہرہ تعلق ہے فیض صاحب جوہے وہ پترس صاحب کے شاگرد بھی تھے اور بعد میں ان کے دوستوں کے حلقے بھی شامل تھے علامہ اقبال کے ساتھ ظاہرہ علامہ اقبال دوستدی کا سب سے بڑا نام ہے ان کے ساتھ جو ایک ملاقات ہوئی اور ایک تعلق بنا اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میں زہید صاحب کو دعوت دوں گا زہید عظیم صاحب سے آپ لوگ متعارف ہوں گے پاکستان ایڈوکیشن اکیڈمی کے پرنسپل ہیں صاحب علم ہیں اور میں کہتا ہوں کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں زہید صاحب کی سرپرستی اور تعاون حاصل ہے تو میں دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اس سنجیدہ موضوع پر اظہار خیال کریں جناب زہید عظیم صاحب میں بہت زیادہ شکر بزار ہوں مہمانہ نے گرامی کا اور خاص طور پر پاکستان اسوسییشن دبائی کا جنہوں نے یہ محفل مرقد کی اور بہت اہم شو با جو ہمارا تعلیمی ورثہ ہمارے ہاتھ میں سے آہستہ آہستہ کتاب کے حوالے سے جو ہماری یوت سے دور ہوتا جا رہا ہے اس کو دوبارہ ایک ساتھ اس کو جوڑنے کا احتمام کیا گیا پترس کے بارے میں جتنا بھی کچھ کہا جائے کہا جائے گا اس کی بہت ساری جہاد آپ کے سامنے موجود ہیں اور رہیں گے لیکن ایک بہت بڑا کارنامہ جو پترس نے کیا وہ چند لوگ کر سکے اور اس سے ہم ابھی بے خبر ہیں وہ کارنامہ بنیادی طور پہ اقبال سے ایک ایسی نظم لکھوا لینا تھا جو کہ رہتی دنیا تک وہ پیغام ہو جو کہ آفاقی پیغام ہے اس سے بڑا کام شاید پترس کا منظر آم پہ نہیں آیا باقی جتنے کام انہوں نے کیے ہم ان کو شاید بٹس اینڈ بائٹس میں جانتے رہیں گے لیکن اس کام کو جو پترس کروا گئے جو وہ خود کہنا چاہ رہے تھے انہوں نے اقبال کے موں سے کہلوا دیا اگر میں کوئی بیان دینا چاہوں تو میرا بیان بہت چھوٹا ہوگا میں کسی بہت بڑے آدمی کے تھوڑے پیغام دلوا ہوں تو وہ شاید بہت بڑا پیغام بن کے جائے گا لہذا انہوں نے ایک ایسا کام کیا جو کہ ہماری آئندہ آنے والی نسل کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے اور وہ تھا ایک نظم جو کہ ضرب قلیم میں شامل ہے اور اس نظم کا عنوان ہے ایک فلسفہ زیادہ سید زادے کے نام یہ میں نظم پیش کرنے سے پہلے ایک اور بات بھی ارض کروں جیسے تارک بھائی نے ابھی کہا کہ یہ ایک ایسی روایت ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں اقبال کو پترس کو اور ان کے ساتھ فیض کو بلکل اسی طرح جیسے ہم دیکھتے ہیں سکرات کو افلاتون کو اور ارستو کو بلکل اسی طرح بلکل اسی طرح جیسے ہم دیکھتے ہیں ہیگل کو ہیگل کے بعد کار مارکس کو اور کار مارکس کے بعد میکس پیبر کو اگر ان چیزوں کی شناخت ہم کرنا چاہیں تو میں اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک ابتدائی بات صرف کہوں گا کہ سچائی کے حصول کے لیے مختلف زاویے ہوتے رہے اور نوے انسانی نے ہمیشہ ان زاویوں میں سے کسی ایک پہ کام کیا اور کچھ نے دو پہ کام کیا کچھ نے تینوں پہ بھی کام کیا تو وہ جو پرسپیکٹیو مختلف ہیں ان میں سے ایک پرسپیکٹیو سچائی جاننے کا سائنس ہے سائنس جس میں ہم سو فیصد ظاہر پہ توجہ دیتے ہیں اور انڈکشن ڈیڈکشن کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی حصیات کو استعمال کرتے ہوئے نتائج اخذ کرتے ہیں اور علوم کی آگے نئی راہیں نکالتے ہیں یہ سو فیصد بدنی علم ہے جو کہ ظاہر کا علم ہے ایک اور شاخ ہے جس کو ہم کہتے ہیں باطنی شاخ اور وہ فلسفی کی شاخ ہے اس شاخ پہ جب ہم توجہ دیتے ہیں تو وہ تمام مضامین ہم اپنی زیرے بحث لائیں گے جو کہ بظاہر دکھائی دینے سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ وہ وجدان سے متعلقہ ہیں ہمارے باطن سے متعلقہ ہیں اور ایک تیسرا پرسپیکٹیو ہے جو کہ ہمارا روحانی پرسپیکٹیو ہے جسے ہم مذہب کہتے ہیں بنیادی طور پر یہ تین چیزیں اگر ہم سمجھ لیں کہ ان تینوں کی ڈیبیٹ ہمیشہ سے رہی اور ان تینوں کے حوالے سے ہر آنے والے نے کوئی ایک راستہ متین کیا تو پھر اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا کہ یہ نظم جو لکھی گئی اور اس کے اندر جو اقبال نے کہا وہ کیا ہے اب جب یہ نظم لکھی گئی تو اس کے شروع میں جو پہلا شیر کہا گیا ہے وہ اگر آپ سنیں تو اپنی خودی اگر نہ کھوتا زننار یہ برگسانہ ہوتا ہیگل کا صدف گوھر سے خالی ہے اس کا تلسم سب خیالی دو سائنس یہاں پہ فلوسفرز کے نام آگئے ایک یہاں پہ برگسان کا آگیا ایک ہیگل کا آگیا اب یہ دونوں نام میں صرف تھوڑی سے ایک تفصیل کے ساتھ کہ کیوں یہ نام آئے اور یہ نام یہ بتا رہے ہیں کہ اس فلسفی زادہ جس کے ساتھ بات ہو رہی فلسفی زادہ سید زادے کے ساتھ اس نے یہ ٹاپک ڈسکس کیے ہیں ان کے ساتھ اور یہی اصل میں کوئی بات ہے جس نے اقبال کو اکسایا اس نظم کو لکھنے کے لئے تو ہیگل بنیاری طور پر ایک ایسا فلسفی تھا تھا وہ تو جرمن اٹھارویں صدی کے بلکل اینڈ سے لے کے انہوں نے صدی کے شروع کا یہ فلسفر ہے جس نے ڈائلیکٹکس کا نظریہ دیا تھا کہ ہر کوئی بھی علم اگر اس کی سچائی تک اگر پہنچنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو کوئی تھیسس دینا پڑے گا جب آپ ایک تھیسس ایک کوئی خیال پیش کر دیں گے تو اس کے اگینس دنیا کے نظریات آنا شروع ہو جائیں گے لوگ اس کو ریفیوٹ کرنا شروع کریں گے اس پہ بحث کرنا شروع کر دیں گے یہ انٹی تھیسس ہو جائے گا لیکن ایک عرصہ گزرنے کے بعد دونوں کی بحث جب چلتی رہے گی تو ایک سین تھیسس میں لوگ پہن جائیں گے اور نتیجہ اخص ہو جائے گا لیکن پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ ہی سین تھیسس جو تھا وہ پھر تھیسس بن جائے گا اور یہ عمل یوں ہی سکلک بنے گا اور چلتا رہے گا یہ ہیگل کا نظریہ تھا ہیگل کا سٹوڈنٹ کارل مارکس یا اس کے روایات کو لے کے چلنے والا آگے کارل مارکس اس نے ہیگل کے بات کو سنا سمجھا اس سے اس نے کسی حد تک فائدہ اٹھایا لیکن اس نے ایک اور بات کہہ دی کہ علوم کی ساری کی ساری سچائیاں اس پہ بنیاد نہیں کرتی ہیں کہ صرف ہم ڈیالیکٹکس تک محدود رہیں بلکہ اس کے علاوہ مورڈ آف پرڈکشن بھی ایک ریالیٹی ہے اور مورڈ آف پرڈکشن اور مختلف قسم کے جو ریسورسز ہیں ان کو اگر ہاتھ میں رکھا جائے تو وہ بھی ایک چیز ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کو ریفیوٹ کیا اس کے بعد آنے والے میکس ویبر نے جو مادی وسائل ہیں وہ ہی سارا کچھ نہیں ہوتا بلکہ سوشل جو سٹیٹس ہے وہ بھی ایک چیز ہوتی ہے یہ ایک طرح کی علم کی ایک بحث ہے جس کو اصل میں اٹھایا تھا اقبال کے ساتھ ہمارے آج کے ہیرو پترس بخاری نے اور اسی طرح سے آگے جو برگستان ہے برگستان نے ٹائم کا ایک تصور دیا تھا یہ انیس سو اکتالیس میں نے وفات پائی برگستان نے فرانس کے رہنے والے تھے اقبال ان سے ملے ہوئے ہیں اقبال ان کے ساتھ گفتو کی ہے ان کا آپ اگر دیکھنا چاہیں تو ایک بڑی مشہور کتاب ہے آگا بابر کی خد و خال آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں تو اس یہاں پہ جو حوالہ انہوں نے ڈسکس کیا ہے ٹائم کے حوالے سے جس میں ہیگل کے ساتھ جب اقبال بیٹھے تھے تو انہوں نے ایک بات ان کے ساتھ پیش کی تھی کیونکہ ہیگل آئنسٹائن کے ساتھ لگاتار ایک مقابلے میں اترا ہوا تھا کیونکہ ان کا بھی ایک ٹائم ڈیلیشن کا فارمولا انہوں نے پیش کیا ہوا تھا ایک تصور انہوں نے پیش کیا تائم ڈسٹائن نے اور ہیگل آئنسٹائن کے ساتھ ایک طرح سے ایک بحث میں الجھے ہوئے تھے تو اقبال جب گئے ہیں اقبال نے ان کو تصور وقت دیا جو کہ اسلامی پرسپیکٹیو تھا اور اس کے اوپر بڑی بحث موجود ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک حدیث ہے جس میں اللہ تعالی نے کہا کہ میں زمانے کو برا نہ کہو میں بھی زمانہ ہوں میں خود وقت ہوں تو اس کو برگستان نے بڑی دیچسپی سے سنا تھا اور اس کے اوپر بیس کر کے پھر آگے اس کو آگے بڑھانے کی بات کی تھی اب اقبال جانتے ہیں ان ساری مباحث کو لہٰذا جس دن پترس بخاری ان کے ساتھ آکے بیٹھے ہیں اور ان مباحث کو انہوں نے ذکر کیا اور اس کے بعد اس کے اوپر جب ڈیبیٹ چلتی رہی تو وہ پھر آگے اس کو لے کے گئے ہیں وقت کی کمی کے باعث میں صرف اس کو مضمون پہ رہوں گا میں اس کی پوری ڈیٹیل نہیں دے رہا لیکن آخر میں جو دلیل اقبال نے دی ہے کہ ہمیں فلسفے پہ بیس نہیں کرنا چاہیے ہمیں جو سائنس والا پرسپیکٹ ہے وہ اس پہ بیس نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں بیس کسی اور چیز پہ کرنا چاہیے اور وہ بیس جو انہوں نے بتایا وہ جو میں تیسرا میں نے بتایا تھا کہ ریلیجن کا بیس ہے تو اس کو انہوں نے آگے بیان کیا ہے کہ ہمیں کسی بھی فلسفی کے پیچھے چلنے کی بجائے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھنا چاہیے اور اس کو لے کے جب ہم آگے جائیں گے تو ہمارے لیے دین کی راہیں بھی متین ہوں گی علوم کے حصول کی راہیں بھی متین ہوں گی اور علم حاصل کرنا ہمارے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا اور بہتر انداز سے ہم وہاں پہنچ سکیں گے تو میں ریکویسٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ میں یہ اصل میں وقت گمی کی پاس میں چاہ رہا ہوں کہ چونکہ آگے پھر مغرب بہت قریب ہے ہمارے بات مکمل نہیں ہو پائے گی تو یہ ہر جتنے بھی آج ہمارے یہاں پہ بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ کم از کم اس نظم کو پڑھیں ضرور اور پڑھنے کے بعد آخری حصہ جو ہے اس میں چار شیر توفت الاراکین سے ہیں جو کہ ایک اور شاعر ہمارے بڑے مشہور ہیں ان کا دیا ہوا ہے جو کہ انہوں نے پیش کیا ہے پترس بخاری کے لیے اقبال نے دلیل کے طور پر کیونکہ اقبال کو پتا ہے کہ وہ پترس بخاری ہیگل کو بھی جانتے ہیں برکسان کو بھی جانتے ہیں فلسفے کو بھی جانتے ہیں اور فلسفے کا وہ لیول جس نے اقبال سے یہ نظم لکھوائی ہے آپ دیکھئے کہ یہ پترس کا کتنا بڑا کارنامہ ہے عام حیثیات ایک طرف جیسے ہر شخص نے جو میں نے پہلے تین نام لیے مغربی خاص طور پر گریس سے اور اس کے بعد پھر میں نے بتایا آپ کو یورپ کے جو تین اور نام کہ تینوں جو دوسری روایات کے امین ہیں وہ اپنی اپنی راہیں علاقے رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود سارے نام اپنی جگہ پر بہت بڑے ہیں اور وہ ایک دوسری کی روایت کو آگے بڑھانے کا کام کرتے ہیں پترس بخاری نے اقبال کی روایات کو آگے بڑھایا اور ان روایات کو پھر آگے لے کے چلنے کے لیے فیض نے کام کیا سب کا انداز الگ تھا سب کا طریقہ کار الگ تھا یہ شوک چونکہ موضوع ایسا ہے کہ میں تھوڑا اس طرح سے لمبا لے کے نہیں جانا چاہ رہا لیکن انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کوشش کریں گے ایک نشست رکھنے کی لیکن سمجھنا اس کو اسی طرح سے چاہیے کہ ہمارے یہ تینوں بڑے نام اقبال کا اپنا تشخص اس کے بعد پترس بخاری کا اپنا تشخص اور اس کے بعد ہمارے پاس فیض کا اپنا تشخص لیکن سب نے اپنی ایک ہی علمی روایت کو آگے بڑھایا ہے اور اس علمی روایت کو آج تک آنے میں جس چیز کی بنیاد ہے وہ یہ نظم تھی اس سے ہم ضرور استفادہ کریں بہت بہت شکریہ اس کے بعد گورنمنٹ کالیج لاہور میں انگریزی عدب کے پروفیسر ملتخب ہوئے مجھے بہت فقر ہے کہ بخاری صاحب کی شاگردی مجھے نصیب ہوئی وہ ہمیں انگریزی پڑھاتے تھے سب سے زیادہ دلچسپی بخاری صاحب کو شیکسپیر پڑھانے میں تھی آنکھیں گھمارے ہیں ہاتھ گھمارے ہیں تاکہ جس قسم کے آپ تھییٹر میں دیکھتے ہیں شیکسپیر کا کوئی ڈراما معلوم یہ ہوتا تھا کہ ہم یہ ڈراما دیکھ رہے ہیں جب بخاری صاحب سے انگریزی سنی تو معلوم ہوا کہ وہ زبان جسے میں انگریزی سمجھتا تھا وہ تو کوئی اور ہی زبان تھی انگریزی زبان تو پہلی دفع اب سننے میں آئی بخاری صاحب جب پڑھا رہے ہوتے تھے تو ان کو کتاب کی کوئی بندش نہیں ہوتی تھی کتاب تو ایسے ہی ہمات میں پکڑے ہوتے تھے جو کورس کی ہوتی تھی یہ ساری باتیں ان کے ذہن میں ہوتی تھیں مجھے بہت اچھی رہا یاد ہے کہ پہلے ہی دن ان نے شاید میکس بیربام کا ذکر کیا تو ہم سب تو ہمیشہ یہ سمجھتے تھے کہ میکس بیربام اس کا نام ہے کیونکہ بی ای آر بی او ایچ ایم تو بیربام ہی ہوگا تو دیعبام سننے کے بعد ہم تو ایک دم سے آنکھیں جو ہیں وہ یوں ہو گئیں ان کا علم جو کہ انگریزی عدب فارسی عدب اردو عدب حتیٰ کے پنجابی بھی سب زبانوں پر انہیں عبور تھا وہ مشکل سے مشکل بات کو نہائیت ہی آسان طریقے سے پیش کرتے تھے جو ہمیں فوراں سمجھ میں آ جاتے تھے مضمون کا ذکر کرتے کرتے کہا کہ there is a pebble in my shoe کس طریقے سے انہوں نے there is a pebble in my shoe کہا راشد صاحب جو کہ اقوائی متحدہ میں بخاری صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے جن سے میری بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی انہیں مجھے بتایا کہ ایک دفعہ کہ انہوں نے یہ ذکر کیا کہ آپ کا ایک شاگرد بہت اکثر آپ کے اس فقرے پہ بہت سے مصہور ہوا there is a pebble in my shoe اور ایک مضمون بھی اس نے لکھا بخاری صاحب نے کہا کہ ہاں اس لڑکے کی آنکھ میں چمک تھی آپ یقین کریں کہ بہت سے سند اور اشناد وغیرہ مجھے ملی مگر یہ میرے لیے بہت بڑی سند انیس سو بتیس میں پنجاب ٹیکسٹ بک کمیٹی نے ایک نئی سکیم منظور کی کہ انگریزی زبان کی باز نئی اور اہم معلوماتی کتابیں دیسی زبانوں میں ترجمہ کرائی جائیں پترس اس کمیٹی کے سیکریٹری کے عوضے پر فائز ہوئے اور قریباً پانچ سال تک وہ اس عوضے پر بڑی حسن و خوبی سے خدمت سر انجام لیتے رہے پترس بخاری انیس سو سنتیس سے انیس سو سنتالیس تک آل انڈیا ریڈیو میں مختلف عوضوں پر فائز رہے ایک دور ایسا بھی آیا جب وہ آل انڈیا ریڈیو کے ڈپٹی کنٹرولر اور ان کے چھوٹے بھائی ظلفقار علی بخاری سٹیشن ڈائریکٹر تھے تو لوگ اس وقت عمومن اس ادارے کو بی بی سی یعنی بخاری بردرز کارپریشن کہا کرتے تھے انیس سو سنتالیس سے قبل گمنٹ کولیڈ نہور سے پترس بخاری کے دو رشتے تھے پہلا رشتہ بحیثیت طالب علم اور دوسرا رشتہ بحیثیت استاد اور اب انیس سو سنتالیس میں تیسرا رشتہ بحیثیت پرنسپل بننے جا رہا تھا یہ تقسیم ہند کا دور تھا اور انتشار برپا تھا اساتذہ اور تاجبیل میں اس کالج سے ہجرت کر چکے تھے پھولتا پھلتا ادارہ اجڑ رہا تھا اب ان کا کام تھا کہ وہ اس ادارے کو نئے سری سے کھڑا کریں اور اسے اس مقام پر لے جائیں جس کے لیے یہ مشہور تھا فرد کو ایڈوکیٹ کرو ویڈاوٹ ڈائریکشن اسی روایت کو بخاری صاحب نے عملی زندگی میں یہاں اپنے پروگرام میں اور اپنی منجمنٹ میں سے سمو لیا تھا بخاری صاحب جب لاہور آئے تو بڑی امیدوں سے آئے تھے کالج سے بڑی محبت تھے ان کو یہاں کے پڑے ہوئے تھے کہ اب میں اتنے سالوں کے بعد کالج باپے جا رہا ہوں تو میں اس کی پرانی یادیں تازہ کروں گا کالج کو اس لیول پر لے آؤں گا جہاں یہ نائنٹین تھرٹیز میں تھا جب لوگوں کو پتا چلا نا کہ بخاری صاحب تشریف لہ رہے ہیں بطور پرنسپل کے تو سارے کالج کے لڑکے بڑے خوش تھے اور پروفیسر صاحبان تھوڑے تھوڑے گبرائے ہوئے تھے کہ بخاری صاحب چلتے چلتے کچھ فکروں میں بندے کو اس کی اصلی اوقات بتا جاتے ہیں ان کے شہرد جو تھی وہ لاہور میں پہنچ چکی تھی ان کے آنے سے بہت پہلے اور ہم لوگ بڑی انتظار کر رہے تھے کہ بخاری صاحب آ رہے ہیں اتنے بڑے استاد ہیں اتنے بڑے عالم ہیں اس زمانے میں جس کو آج کل اقبال ہوسٹل کہتے ہیں اس کو کوارڈ رینگل کہتے تھے اور ہم لوگ کوارڈ رینگل میں رہتے تھے بخاری صاحب اپنے وقت میں بھی کوارڈ رینگل میں ہی رہے تھے تو بخاری صاحب وہاں تشریف لائے بخاری صاحب نے کہا کہ مجھے چار طریقوں سے پتہ ہے کہ ہوسٹل کے وقت سے رات کے وقت باہر کیسے جایا جاتا ہے دروازے کے علاوہ میں نے ان سے کہا جی کہ مجھے پانچ طریقے آتے ہیں پھر مانے لگے کہ تم جھوٹ بولتے ہو میں نے کہا سر میں آپ کو دیمنسٹریشن دے سکتا بحثیت استاد وہ چاہتے تھے کہ ان کے شادیر دو آشرے کے لیے ایک مثال بنے اور ان کی صلاحیتیں صحیح طور پر صرف ہو بخاری صاحب کے ساتھ شیر و شہری کا بڑا سلسلہ رہتا تھا فیل صاحب تشریف لے آتے تھے صوفی اللہ مصطفی سے بسم ہوتے تھے تو وہاں پر بیعت بازی ہوا کرتی تھی اور ایک دفعہ لام کا شیر اڑ گیا تو بخاری صاحب نے کہا یہ گئی ٹوپی وہ گیا رمال بس میں ہے ان کا رکھنا محال تو صوفی صاحب کہنے لگے یہ بخاری صاحب آپ نے یہاں پر ابھی بنایا ہے نیو ہوسٹل میں ایک روایت تھی کہ ایک کرسپس ڈینر ہوا کرتا تھا کپ شپ ہوتی رہی ایک لڑکے نے کہا کہ یہ بیعت بازی ہو جائے بخاری صاحب نے کہا کہ یوں کرتے ہیں کہ صوفی صاحب کو امپار بنا لیتے ہیں کوئی پندرہ بیس ٹوڈنٹ سے در پندرہ بیس ٹوڈنٹ سے در ان میں آپس میں بیعت بازی ہوتی رہی آخر میں ایک پانٹی ہار گئی دوسری جیت گئی اس کے بعد فیض نے کہا بخاری صاحب یوں کرتے ہیں کہ اب ہم سارے استاد جو یہاں بیٹے ہیں ہم ایک طرف اور آپ ایک طرف اور صوفی صاحب نے بخاری صاحب کے لیے یہ مشکل پیدا کر دی یہ کہہ کر کہ جی اب یہ بزرگوں کی بات ہے تو پھر میں یہ کہہ دوں کہ جو شیر یہاں پڑھا گیا ہے وہ دوبارہ نہیں پڑھا جائے گا اب جناب جو تماشا ہوا جو مجھے کبھی نہیں بھول سکتا ساری زندگی وہ یہ تھا آدھے گھڈے کے اندر اندر بخاری صاحب نے ان کو جب کرا دیا کاش کہ وہ کچھ اور عرصہ گرمن کولج میں ٹھہرتے تو جیسے کہ عاشق بٹالوی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے تو چند اور فیض چند اور نونمی مراشد وہ پیدا کر جاتے ہیں اب جبکہ ہم پروگرام کے ختامی مراحل میں ہیں بہت ضروری ہے کہ میں چند آنے والے پروگرامات جو پاکستان اسوسیشن دبائی کی کلچر کمیٹی منعقید کر رہی ہے تو اس میں پہلا پروگرام جو ہے وہ تو آج آپ نے شریک ہے آپ لوگ انشاءاللہ آئندہ سیٹر ڈے کو یعنی سیٹر ڈے کو اکیس تاریخ ہے غالبان سیٹر ڈے کو تابش زیدی یہاں کئی موجود ہوں گے تابش صاحب کو تابش جو ہے وہ انہوں نے ایک پروگرام ڈیزائنگ کیا ہے ابباس تابش صاحب کے ساتھ ایک شام جو بہت مشہور شائر ہیں اردو کے تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ سب لوگوں کو دعوت ہے اس کے علاوہ یہ کہ انور مقصود صاحب انشاءاللہ وہ چوبیس نومبر کو یہاں پہ موجود ہوں گے ہال کے اندر ان کا پروگرام ہے اس کے علاوہ ایک پروگرام اور یہ کہ منگل کو ہر ٹیوز ڈے کو یہاں عبداللہ عدنان صاحب جنہوں نے بھی کتاب ریسیب کیے وہ یہاں ایک محفل سجاتے ہیں لیبریڈی ڈے کے عنوان سے تو اس میں بھی آپ سب لوگ ضرور جب موقع ملے یہ تو ہر منگل کا پروگرام میں ضرور شریک ہوں اس کے علاوہ دسمبر میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انور امجد اسلام امجد اور انور مسود صاحب تو وہ ان کا پروگرام ابھی فائنل نہیں ہوا متوقع ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جب یہاں جائیں تو اپنا ایمیل ایڈرس اور موبائل نمبر لکھوا دیں تو ممبرشپ ضرور میں کہوں گا جیسے زیم نے شروع میں کہا تھا کہ وہ ضرور لے لیں لیکن یہ کہ اپنا نام اور موبائل نمبر اور ایمیل ایڈرس لکھوا دیں تو یہ آئندہ تمام پروگرامات کی اطلاع آپ کو ہوتی رہے گی ایک بہت ضروری چیز آخر میں یہ ہے کہ یہاں شاہد زمان صاحب یہ سارا ڈیکورم یہ سارا پروگرام آپ ذرا اترا آجیں تو ان کے لیے جائرے موجوان ہیں انشاءاللہ ایک بہت یہ پورا پروگرام یہ ویڈیو آیاز صاحب کے ساتھ کوارڈینیشن یہ مائک یہ سارا پروڈیکٹر یہ سب ظاہرہ ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے تو بس کافی ایک میں اور کروں تو بیڈال یہ یہ فکس میچ نہیں تھا یہ میں نے ابھی ابھی ایسے ہی وہ کہہ دیا تو یہ ظاہرہ یہ پورا سجائن انہیں تو ان کے لیے تعلیم انشاءاللہ یار زندہ صحبت جاتی اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کی خطائی مرحل میں ہیں آج ہماری یہ خوشنصیبی ہے کہ پتلز بخاری صاحب کے پوتے گرینڈ سن جو ہیں آیاز بخاری صاحب ہمارے صاحب مرحل ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ اس پروگرام کی تحریک یعنی جب ملاقات ہوئی تو میرے ذہن میں پہلا یہ آئیڈیا یہی آیا ہم دونوں اسی جگہ بیٹھے گئے تو میرا خیال ہے اور پروگرام جب وہ چل رہا تھا کوئی دوسرا تو ہم نے اس پروگرام کے حوالے سے سازشوں کا عمل شروع کیا اور الحمدللہ آج یہاں پر پہنچے تو بہت سارے ایسے گوشے ظاہر ہیں جو لکھے گئے جو پڑھے گئے جو بولے گئے آیاز صاحب کے پاس کچھ نہ کچھ اس حوالے سے ڈیفرنٹ میٹریل مجھے امید ہے ہوگا اور جب یہ میٹریل یہاں رکھا جائے گا تو یہ تاریخ کا حصہ بن جائے گا ریکارڈ کا آرکائف کا حصہ بن جائے گا تو آیاز بخاری صاحب روشنی ڈالیں گے کچھ ان کے خطوط ہیں کچھ ان کی تصاویر ہیں بڑی قیمتی جو انٹکس میں شامل ہیں اور اس کے علاوہ جو بحثیت ڈیپلومیٹس انہوں نے کارنامے انجام دیئے اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں گے آیاز بخاری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے میں پاکستان تارک رحمان صاحب کا جنہوں نے یہ پروگرام آج منقت کیا ہے اور ان کی پوری ٹیم جس نے بہت محنت سے لگن سے اور خشو سلوبی سے کام کیا ہے بہت بہت شکریہ اور آپ سب حاضرین کی آمد کا بھی شکریہ میں شروع کروں گا پترس بخاری کے ایک شیئر سے جو ان کی نظم ہے دو راہا اس میں ہے میری نگاہ کے ایسے بھی ہوں گے چند انداز میری نگاہ کے ایسے بھی ہوں گے چند انداز کہ تُو کہے کہ یہ محرم ہے اجنبی بھی ہے نائنٹین تھرٹی سیون سے نائنٹین فورٹی سیون وہ آل انڈیا ریڈیو میں رہے اس پہ کافی بات ہو چکی ہے میں صرف اتنا یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ان ناموں کی فہرس دیکھئے جو لال میں لکھی ہے جو آل انڈیا ریڈیو میں بخاری صاحب نے ان کو شامل کیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ ان پہ تحمد لگی کہ بھئی تم سارے لوگوں کو گورن کالیج والوں کو ہی لے آتے وہ لاہور والوں کو کہنے لگے میں صرف میریٹ پالے لوگوں پہ لاتا ہوں تو یہ اس میں سب نام بہت سے نام اُسے آپ واقف ہوں گے ایک نام کا میں ضرور نام لینا چاہوں گا سید رشید احمد صاحب جو کہ برباد میں ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان بھی رہے اور یہ ہمارے جانے پہ جانے جعوید جبار صاحب کے سسر تھے یہ دو تصویریں آپ کے سامنے ہیں ایک سامنے کی لائٹ اگر بند یہ ایک طرف جو ہے انیس سو انچاس کی تصویر ہے اور دوسری انیس سو اٹھاون کی یہ دونوں تصویریں ایک پورا قصہ سناتی ہیں میں اس کو مختصر رکھوں گا یہ انیس سو انچاس میں بخاری صاحب لاہور تشریف لاتے ہیں لاہور ریلوے سٹیشن تو یہ تین صاحبان ان کو ریسیف کرتے ہیں ایک جو چشموں میں ہیں ایکسٹریم ریفٹ پہ سید امتیاز علی تاج صاحب پیچھے صوفی غلام مصطفی تبصم صاحب پھر پترس بخاری صاحب اور ایکسٹریم انچاس کی ہے فیض کے یہ تینوں استاد تھے in the 1930s گورن کالج میں اور احترام تھوڑے سے فاصلے پہ فیض صاحب کھڑے میں اور یہ ان کی دوستی بھی ہوئی اور انیس سو اٹھاون میں غالباً یہ آخری موقع ہے جب یہ چار حضرات دوبارہ اکٹھے ہوئے اور اس میں اب آپ دیکھئے کہ فیض صاحب کہاں تشریف فرما ہے اور یہ چاروں اپنے آپ کو چار یار کہتے تھے اب فیض صاحب کے اوپر کچھ باتیں ہوئی ہیں میں ایک مزید کچھ بات بھی کرنا چاہوں گا وہ اگر نہ کروں تو نہ ائیت غلط ہوگا بخاری صاحب شاگرد بھی بہت تھے لیکن صرف ایک شخص وہ تھا جو شاگرد بھی تھا اور دوست بھی اور وہ تھے فیض صاحب ایک تقریب میں فیض صاحب چیف گیس تھے یہ 1980s early 80s یہ late 70s کی بات ہے تو کسی نے کہا کہ جی وہ پترس بخاری کا کیا کونٹریبیوشن چھوٹے چھوٹے مزامین لکھے ہیں کوئی خاص تو انہوں نے اردو حدب میں کونٹریبیوٹ نہیں کیا تو فیض صاحب کا اپنا انداز تھا وہ زیادہ نہ تو زور سے بولتے تھے نہ وہ زیادہ بولتے تھے تو انہوں نے اس شخص سے پوچھا سوال کہ آپ کا میرے بارے میں کیا خیال تو انہوں نے تعریف کے پل باندی فیض صاحب کے بارے میں تو فیض صاحب نے پھر مختصر یہ کہا کہ بخاری صاحب میرے ازداد تھے اور مجھے ہی انہوں نے تراشا تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص آپ احترام دیکھئے اور اس دوستی کا اندازہ دیکھئے میں چاہوں گا کہ آپ کی نظر یہ میں پیش کروں یہ ویب سائٹ ہے پترس بخاری پہ جو میں نے سن دو ہزار پانچ میں بنائی اس میں میری کوشش یہ رہی ہے کہ جتنے بھی مزامین لکھے تنقیدی مضمون لکھے شاعری ہو پترس کے لکھی ہو یا ان کے بارے میں ہو یا ان کی جو دیگر کام ہیں یونائٹی نیشنز میں جو سپیچز ہیں انٹرویوز ہیں نیو یورک وغیرہ میں اس میں میرے اندازے کے مطابق تقریباً ایک ہزار صفحے ہوں گے پڑھنے کے لائے گا لیفٹ پہ آپ کو پترس کے مزامین تمام ملے لکھا ان کی تخلیقات پترس جو کہ جس کا حوالہ دیا گیا انہوں نے علامہ اقبال پہ مضمون لکھا اس مچ تائی پہ لکھا اور لوگوں پہ لکھا اس کے بعد بخاریز ادر رائٹنگز اور دیگر چیزیں لکھیں ان کی کچھ سپیچز ان کے خطوط تین خطوط جو انہوں نے اپنے بیٹوں کو لکھے یعنی میرے والد اور میرے تایا کو پترس ایک پرسنیلیٹی اس میں ان کی وفاق پہ بہت سے لوگوں نے ان کے بارے میں لکھا جس میں صوفی دبست صاحب شوکت حانوی صاحب کنہی علام قبور اسمت جغتائی رشید احمد صدیقی ان سب کے مضمین اس اور بھی ہیں ان کی رابرٹ فلوسٹ علامہ اقبال کے ساتھ جس کا حوالہ دیا زائد صاحب نے اب میں کچھ ایسی باتیں دکھاؤں گا جو کہ شاید نظر سے نہ گزری ہو یہ ایک چھوٹا سام ایک پیراگراف ہے جو کہ ان کے بھائی ذلفقہ علی بخاری نے لکھا جب ان کی بھائی جان سکول میں پڑھتے تھے اور میں ابھی سکول میں داخل بھی نہیں ہوا تھا والد گھر آئے تو بہت خوش تھے میری والدہ سے کہا مبارک کو کلپی رحمت شاہ کو سکول میں انعام ملے گا بھائی گھر آئے تو میں نے کہا لالا سکول میں مار پٹی ہے یا انعام تم بڑے ہوتے تو میں تم کو کل ساتھ لے جاتا میں رو پڑا انہوں نے مجھے اٹھ کر پیار کیا اور کہا اچھا دیکھو میں کل تمہاری شلوار پہن کر انعام لینے جاؤ میں یہ سن کر بہت خوش ہوا اور ہسی خوشی سو گیا اگلے دن وہ میری شلوار پہن کر انعام کے لیے لے نکل گئے اب میں کچھ خطوط کے اختباسات پڑوں گا اور یہ میں انگریزی میں پڑوں گا کیونکہ یہ لکھے گئے انگریزی میں جو کہ بخاری صاحب نے اپنے دو بیٹوں کو ان کے دو بیٹے تھے ان کو یہ کیونکہ وہ امریکہ میں ہوتے تھے بیٹے پاکستان میں یہ پہلا خط جس کا اختباس پڑوں گا یہ انیس سو انجاس میں لکھا ہے from میکسی کو سٹی پترس بخاری پترس میرے والد کو لکھا میرے والد کو نوکری مل گئی تھی اور انگلین میں کام کر رہے تھے اور ان کو لکھتے ہیں میرے والد کا نام تھا حران میکسی ڈیو mp ہے آپ کو دو تین چیز گئے میں آخر چیز پہ آجاتا ہوں۔ As time goes on, your letters to us will become less and less frequent As time goes on, your letters to us will become less and less frequent and more and more brief This is nothing to feel guilty about It will be a sign, not of callousness but of an expanding horizon and a change in perspective But two things I would still like you to do But two things I would still like you to do Do write regularly to your mother However brief the letters You are more important to her than she is to you Also, with the years, her need of you will grow greater Your need of her, less Therefore, be kind and considerate Her demands will be urgent to her But not great or difficult to fulfill Also, keep in constant touch with Mansoor Do not let his friendship wither away for want of feeding If he was only your brother He could sometime or the other become a nuisance in life But luckily, he is also a very good friend And a friend is never, never worth losing It will be comforting to both of you to retain the bond you have As for me Write to me just when you feel Whether it is for money For advice For consolation Or for mere fun Your letters will always be welcome to me And I don't think I will ever fail to understand your point of view Or to sympathize with you Or to love you Whatever your joys or your pains may be And however right or wrong you may be You and I have been friends for many years You have been a jolly fine companion to me And I don't mind if I reveal my worst weaknesses to you I am sure you will forgive them And at the worst will smile at them With understanding and affection Bless you And wish you the best of luck Have a good time I am using good in the Greek sense The Greeks had a word kalos Which meant three things at once The great The good And the beautiful For in their great wisdom They realized That all three Were inseparable With best of love Affectionately Thank you 1955 To Harun Copy to Mansur Have had the typewriter overhauled Eleven dollars This is being written from New York Have had the typewriter overhauled Eleven dollars Mostly to send a carbon copy to one of you Of the letter I sent to the other Seems the only feasible method Of keeping the crossing of wires to the minimum Good idea Don't you think There are many things I like to say to both of you But it is tiring to have to repeat For the moment The typewriter seems to solve this problem When I get bored with this I'll think of something else Political news from Pakistan Is as usual confusing Difficult to sort out the plot of a play In which every other character Is called Muhammad Ali And somebody Is always being dismissed Yours most affectionately Chief August 1956 This is again to both Mansur and Harun More and more My wakeful and sleeping dreams Are about Peshawar My childhood I realise now Was full of magic And new mental discoveries Almost each day How I wish I could go back to Peshawar Alas Perhaps now I never shall Even if I do Adulthood and its social obligations Will keep hidden from my eyes The fairy land that it was How will I ever be able to walk The dusty road outside Kohati Gate And make my way to the blossoming orchards Heavy with dew Or smell the roasted meat In shops and eating houses Full of strange travellers From the heart of Asia Or stand in the crisp cold wind From the snowy Snow peaked hills Or roam around Southern contacting Far off England Through second hand Detective magazines Or the smell of candy Biscuits and toilet soap That made up a European shop Like guys And so on While in counterpoint Ran my reading Kipling And the little Lord Fauntleroy And the divans of ghazal writers With which our house was full And debates about the interpretation Of the Quran And the cool water In the pool of the mosque Of Shaq Wali Qatar I used to sit under the ghaz trees Which swayed overhead And the water from the earthen kooza Was always sweet and cool And the kebab and roti was delicious And the merchandise from the hills On camels and donkeys And mules Was strange and varied And joined Turkestan to us By routes that we had never seen Late in the afternoon Would arrive bundles of snow Wrapped up in rushes Collected by the folks in the hills During the winter To be sucked by the faluda drinkers In the town in the summer How can I see and flavour All this again I shall merely go around the family As an elder And town like a celebrity And come back Without a touch of colour Or a moment of solitude Or a spell of a dream Then he changes track and says I'm glad you Haroon Have started to learn Pashto Please don't be slapdash about it Do please learn its grammar properly Believe me Most Pishawaris Make the same comic mistakes About gender That are supposed to make Or an englishman's hindustanee So superior or idiotic This is in New York This is a young emerging Marlon Brando A famous actor And this is Joan Collins They both got acting lessons Coaching in acting From Professor A.S. Bukhari Now in New York City Yeah This is Robert Frost The famous American poet Also I think called A national poet Certainly one of the most Decorated poets They became friends And in a letter Which you can see in the website In the tab Robert Frost And A.S. Bukhari A letter Which Robert Frost Wrote to Professor Bukhari In which he wrote This couplet That you read That you can see It says Nature within her inmost self Divides To trouble men With having to take sides And this is written Specifically To Ahmed Shah Bukhari And in that letter Robert Frost Suggests That he might Use it as his epitaph So in fond memory Of that relationship Professor A.S. Bukhari's Gravestone Has been inscribed With this couplet Professor A.S. Bukhari Was succeeded By Prince Ali Khan As Pakistan's Permanent representative To the United Nations In 1954 Prince Ali Khan Was then The son of The then Aga Khan And the father Of the current Aga Khan Prince Karim Aga Khan IV He was bypassed And the mantle Was given to his son Who at that time In 1957 Was 19 Now Prince Ali Khan Succeeded Heirs Bukhari As Pakistan's Permanent representative And Bukhari Had moved on To join the United Nations As under secretary To the secretary general Upon the demise Of Patras Bukhari There was a Eulogy held At New York house At Pakistan house In New York And I'll read What Prince Ali Khan Read out At that eulogy His whole life And work Reflected his passion For erasing barriers Which unhappily Divide our world He strove Against barriers Of prejudice Which estranged Man from man And barriers Of domination Which divide Nation from nation With his favourite Urdu poet Ghalib Professor Bukhari Believed that Humanity could be United By the true faith Of universal brotherhood Having drunk At the fountain Of spiritual And poetical Culture of the east He had opened His heart To the civilisation Of the west In him Two elements Were so fused As to form One unified Integrated personality Nothing therefore Could have been More fitting Than More fitting Than that In the final phase Of his career It should have been Given to him To play a role In the united nations A role For which he was So naturally qualified And to which he So deeply aspired It was It was on this World stage That he aided So eloquently With what the great Poets had called The liberation war Of humanity It was here That his vibrant voice Rang For the highest Aspiration Of free men Pakistan Takes pride In her gifted son And rejoices In his work It says to him As he is about To take his last Journey on earth Well done Well done Thou good and faithful servant Like all things mortal Ahmed Shah Bukhari Has passed away And as the Holy Quran Says There remaineth But the shining Countenance Of the exalted And glorious God May his soul Rest in peace I would now There's a Let us see Over the next few minutes It's not long How these words Of Prince Ali Khan Are actually depicted In the life Of Patras Or A.S. Bukhari At the UN Thank you very much Thank you very much I have been Thank you very much Want to see The جائیں ان کے ساتھ ان کے سپیچ رائٹری کے حیثیت سے پھر بخاری صاحب کو انہوں نے بہی دیا دیا قدری صاحب نے انیویورید نیشنز میں امیسٹر ربما آکے یو این میں میری پہلی پوسٹنگ ہوئی فارن سیویس میں مشن تو دی یونیتی نیشنز نیو یورک میں تو اس وقت وہ پاکستان کے پرمنٹ ریپریزنٹیو تھے اور اس کے بعد پھر پاکستان سیکیورٹی کانسل کے ممبر بنے یہ سن باون کی میں بات کر رہا ہوں نائنٹین فیفٹی ٹو وہ ٹونیسین قویسشن یونیتی نیشنز میں سیکیورٹی کانسل اس وقت تخالی جو ان کی پذیرائی ہوئی اور جس قسم کی تقریر انہوں نے تقریریں کی تین تقریریں کی انہوں نے وہ اپنی مثال آپ بخاری صاحب نے جس قسم کی تقریریں کی وہ دھواندار تقریر نہیں کرتے تھے ان کی تقریر میں پرمانی تقریر ہوتی تھی اور بڑی کنونسنگ اور پرسویسیو ان کا انداز بخاری صاحب میں یہ خوبی تھی کہ ان کی تحریر اور ان کی تقریر دونوں بہت عالی معیار کی تھے دلائل دینے نکتے پیدا کرنے جواب دینا اگلے آدمی کا یہ سب کچھ انہوں نے یہاں سے نکالا گھر سے لکھ کے کچھ ٹی لائے اور وہ کھڑے ہوکے تقریر کرتے تھے دس منٹ کی بیس منٹ کی تیس منٹ کی چیلیس منٹ کی اور اس کے بعد تمام اسیمبلی جو کھچا کھچ بھری ہوتی تھی وہ کھڑے ہوکے اس کی دات دیتے تھے مجھ کے مرکے کہتے تھے یار میں نے کہا کیا ہے تو میں ان سے کہتا تھا تھا انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں تھا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں غالب سرید خامہ نوائے سرور شاہد تو ان کے چہرے پہ بڑی مخصوص ایک مسکرات ہوتی تھی اتنی عزت ان کو ملی اور ان کے ذریعے پاکستان کو ملی حالانکہ پاکستان بنے ہوئے چند سال ہی ہوئے تھے پانچ سال ہوئے تھے لیکن پاکستان کا بہت بڑا نام ہوا اور ہم لوگ جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ ہمارا قد جو ہے دس فٹ ہے مل گئی آزادی تیونس کو تو تیونس نے پہلا کام یہ کیا کہ پاکستان کے صفیر جو تھے بخاری صاحب ان کے نام ایک ایوینیو کا نام رنگ گیا اس کے بعد اتنی ان کی شہرت بڑی کہ جب بھی کوئی بخاری صاحب نے یونائیٹڈ نیشنز میں میں چار سالوں کے ساتھ رہا تقریر پتہ چلتا تھا کہ بخاری صاحب نے تقریر کرنی ہے تو یونائیٹڈ نیشنز سیکریٹریٹ کے لوگ جوک در جوک جمع ہو جاتے تھے ان کو سننے کے لیے سر گلیڈوین جیم گریٹ بریٹن کے نمائندے تھے پرمنٹر اپنٹریٹ تھے یونائیٹڈ نیشن میں ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ سر ونسٹن چرچل کے بعد یہ سب سے بڑے اوریٹر ہیں تونیشیا کے مسئلے پہ جب بحث ہوئی تھی تو گیارہ مقرر تھے انہوں نے زیادہ جو اکثریت تھی وہ فرانس کی مدد کر رہی تھی فرانس کا قبضہ تھا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے تونیشیا پہ انہوں نے تقریر کی تو ان کا اور سر گلیڈوین جیب جو ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان میں آپس میں جیسے کہ بیعت بازی ہوتی ہے ایک فقرہ وہ کستے تھے ایک فقرہ وہ کستے تھے اور یہ سسلہ کافی دیر تک چلتا رہا سر گلیڈوین جیب with a felicity of language for which I envy him has been pleased to to call himself a tortoise and myself a hare he has therefore accused me of impetuousness he has also said that in the british commonwealth to which he and i and our countries have the honour to belong there is a room for many kinds of political animals this is probably true but if in the british commonwealth there are any ostriches they are not found in my country دونوں کوشش کرتے رہے کہ ایک دوسرے کے اوپر سب کپ لے کے جائیں آخر میں سر گلیڈوین جیب اپنی کرسی سے اٹھے آئے فرش کے اوپر انہوں نے اپنے گھٹنے ٹیکے اور ہاتھ جوڑے اور انہوں نے کہا سر آئی سرینڈر سر یو آر ڈپلومیٹس ڈپلومیٹس نیو یارک ٹائمز میں خاص طور سے جو کہ امریکہ کے سب سے بڑا اخبار ہے اس میں پانچ یا چھے کولم کی ہیڈلین تھی سر گلیڈوین جیب آف یونائٹیڈ کنگڈم نیمز پروفیسر ایس بخاری آف پاکستان ایک ڈپلومیٹس ڈپلومیٹ تو اس کے بعد یونائٹیڈ نیشن میں ان کا یہ لقب بن گیا تھا ڈپلومیٹس ڈپلومیٹ اور فکرہ مجھے یہ آدہ ہو کہتے تھے کہ one of the few things that we share سر گلیڈوین جیب and i share is love and respect for the English language the letters he said from the eleven represent governments which have brought this matter before the council requests the council to meet with a view to taking the necessary measures provided by the charter to put an end to the present situation اس مط household کا تھا اور یہ ایک پاکستانی انگریز کو انگریزی سکھا رہا ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کے موصل اور باوقار ترجمہ رونے کے سبب بہت احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے اور پترسی وہ شخصیت ہے جنہوں نے یونی سیف کو ایک نئی زندگی دی جو آج دنیا بھر میں کروڑوں بچوں کی زندگی بچا رہا ہے یونی سیف کا نام تھا آئی سی ای ای ایف انٹرنیشنل چلڈرنز ایمرجنسی فانڈ امریکنوں نے جو کہ مینلی پیسہ دے رہے تھے یونی سیف کو اور انہوں نے یہ کیا کہ اب اس نے اپنا کام یوروپے ختم کر دیا اور اس کی اب ضرورت نہیں ہے اور اس لئے یونی سیف کا شکریہ ادا کریں اور ان سے خدا حافظ گئے ہیں یہ امریکن پولیسی تھی اور اس پولیسی کی کار کرنا دردہ وہ تھی ایلینر روزویلٹ جب وہ میٹنگ ہوئی ایک ایساک کی تو اس میں انہوں نے جو ان کو بریف تھا وہ پڑھ دیا بخاری صاحب اس وقت چیئرمن تھے اس کمیٹی کے بغیر کسی سکرپٹ کے انہوں نے آتے یہ کہا کہ مجھے یوں محسوس ہوا جب میں تقریر سن رہا تھا ایلینر روزویلٹ کی مجھے یوں احساس ہوا کہ میں کسی کے جنازے پہ آئے ہوں یونی سیف کا کام اگر یورپ میں ختم ہو گیا ہے تو دنیا میں لاکھوں کروڑوں بچے اور عورتیں ہیں ان ترقی پذیر ملکوں میں جن کو یونی سیف کی ضرورت ہے آسٹریلیا اور دوسرے ڈیلیگیشنز نے انہوں نے یہ کیا کہ بھئی اس کا کوئی کمپرومائز کیا جائے اور پھر یونیٹی نیشنز انٹرنیشنل چلڈرنس ایمرجنسی فنڈ قائم ہو گیا ایز ای پرمننٹ آرگنیزیشن آف سیدارٹی نیشن سسٹم وہ اپنے تخلیقی جوہر کو اور اپنے مزاج کے انپسات کو زندگی کے مختلف میدانوں میں بانٹتے رہے تقسیم کرتے رہے اور اس طرح کا جو عارفی ہوتا ہے وہ معاشرے میں اپنا مقام یا کسی سنفِ عدب پہ اپنی مور ثبت کرنے کی بجائے یہ چاہتا ہے کہ اس کی قوم کے لوگ اپنے اسلوبِ حیات پہ اپنے اندازِ تحریر میں اپنے طرزِ فکر میں وہ تبدیلیاں لائیں جو وہ چاہتا ہے دوستوں کے دوستوں وہ تھے ہی لیکن وہ بچوں کے بھی بہت دوست تھے کم از کم میرے تھے ہمارے ہاں جب بھی ان کا آنا ہوتا تھا وہ میرے والد و والدہ کے ساتھ کافی وقت گزارتے لیکن اس کے بعد وہ کہتے کہ انتیاز اب سیشن ایک بچی کے ساتھ ہوگا لہذا وہ میرے ساتھ علیدہ بیٹھ کے باتیں کچھ بچکانہ کچھ تھوڑی سی سنجیدہ اور پوچھتے رہتے تھے کیا شوق ہیں میرے میں کیا کرتی رہتی ہوں کون دوست ہیں کیا ہیں تو اس کے بعد پھر وہ آتے کہ پڑھتی کیا ہو تین خطاب ان کو دیئے گئے ڈیپلومیٹس ڈیپلومیٹ سیجزن آب ڈی ورڈ مین فرم ایشیا پتر اسبخاری تمام عمر اپنے فرائض بڑی جانفشانی سے ادا کرتے رہے اور اپنی گرتی صحت کو یک سر نظر انداز کرتے رہے انیس اگست انیس سو تری پن کو دل کا پہلا دورہ پڑا اور اس دورے کے بعد وہ بہت کمزور ہو گئے جو اب کی مشکلات تھی یوریٹی نیشنز میں وہ ہم پہ کبھی ظاہر نہیں کیونے ظاہر ہونے نہیں دی ایک ان کے پاس ان کا خط تھا وہ غالباً بیس نومبر کو لکھا ہوا تھا میرے پاس وہ کاپی اس خط کی کو تین نومبر دسمبر کو پہنچی اس میں سارا ان نے اپنا حالات بیان کی ہم سے کہ بھئی مجھے کیا بیماری ہے کتنا بیمار ہوں کتنی شدید ہے میری بیماری اور وغیرہ وغیرہ اور ریٹائر ہونے پر کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ اب اتفاق یہ ہے کہ میرے پاس یہ خط تین دسمبر کو پہنچتا ہے انیس سو اٹھامن میں اور ان کا انتقال اس سے پہلے کہ میں جواب دیا سکتا ہوا نے انیس سو اسی سال پانچ دسمبر کو ان کی وفات پہ جاتی ہے ان کا انتقال پانچ دسمبر کو ہوا نیو یوک ٹائمز نے سات دسمبر کو نائنٹین فیفٹی ایٹ ایڈیٹوریل لکھا اب نیو یوک ٹائمز ہر شخص کے لیے نہیں لکھتا نیو یوک ٹائمز کہتا ہے کہ سن انیس سو ستاون میں یونائٹڈ نیشنز کا ایک بہت عالی عودے دار اس کا انتقال ہو گیا نیو یورک سے کوئی بیس پچیس تیس میل کے فاصلے پہ ایک جگہ ہے اس کا نام ہے والحالہ ہم جب وہاں گئے تو بہت ہی خوصورت جگہ تھی بھاڑی کی چوٹی پہ کافی جگہ تھی وہاں پہ اس کو دفن آیا گیا بخاری صاحب جہاں پہ ہم نے اس کو دفن کیا تھا اس سے چند گز کے فاصلے پہ کھڑے تھے جیسے کسی ایک خاص نکتے پہ ان کی نظر تھی بڑی دیر کے بعد انہوں نے آنکھ اٹھائی میں ہی طرف دیکھا انہوں نے کہا بشیر میرا ایک کام کرو گے میں کہا سر حکم لے جب میرا انتقال ہو تو مجھے یہاں دفن کیا رہا ہے یہ الفاظ ہے انہوں کے آج وہاں دفن اس موسم میں دل دنیا میں جو بھی آہت ہوگی اس میں تیری یاد کا سیادی کی صورت دھل جائے گا موسیقی 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 موسیقی